اسلام علیکم ڈے تھری رویین سی ایم ایک کے ساتھ اس کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں دو دن سے ایک کلاس ہو رہی ہے اور اگر آن لین جو لوگ لے رہے ہیں انہوں نے بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ فوکس میں ایک پرٹیکولر ایریا پہ زیادہ کر رہا ہوں جہاں سے کل ہم نے انیلسز بھی کیا تو ریسین پیپر فورٹی سکس مارکس کہایا تھا کدھر مارکس کہا تھا؟ اس کو سمجھے بغیر پیپر پاس کرنا تقریباً ناممکن آپ اگر کہیں کہ پلاننگ اور آپ کو ریسین میکنگ کے چیزیں مشکل لگتی ہیں تو پھر آپ برسک پہ ہیں اور وہ چیزیں پھر میں نے بتایا تھا آپ کو کل اور پرسوں میں کہ اس میں پروفیشنسی لیولز جو سیٹ کی آئی کہ اپنے وہ ٹو لیول ہے اور اس میں تھوڑی سی امبیگوز تھوڑی سی ٹیکنیکل ورکنگ والی قویسٹن آتے ہیں اور کونسپٹ ساتھ ہو ساتھ کومنسنس ہو اور ساتھ ورکنگ کرنی آتی ہو تو ان تینوں کے بلینڈ سے انشاءاللہ وہ قویسٹن ہو جاتی ہیں لیکن اوورال اگر ان کی تیاری دیکھیں رویزین آپ کر رہے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے ایسے بریک ایون سی بی پی نیلسی زیادہ وہاں کچھ فارمولیں ہیں ریلونٹ کو آسٹنگ ہے تو اس کا کونسپٹ بڑا چھوٹا سا ایسے میک اور بھائی کا یعنی آپ اوورال اس کے سنایریو کو تیار کریں گے تو کونسپٹ اتنا وائیڈ نہیں ہے ان سب چپٹرز کا لیکن اس کی جب پریکٹس کرتے ہیں تو وہاں جو پریکٹیکل امپلیکیشن ایک ویسٹن کے اس میں ورائٹی ہے اور وہ آئی کیپ کے اگر ہم پرانے پیپرز کو دیکھ لیں گے تو ہماری وہ کیا ہوگی ساری رسک جو ہے وہ کور ہو جاتا ساتھ کومن سینس اور کونسپٹ بلکل کیا ہو کلیر ہو تو کل ہم نے ریلونٹ کو آسٹنگ کو لے کے اس پیپر میں سے قویسٹن بھی اس نمبر کا کیا کل ہم نے پین پوئنٹ کیے تھے کہ قویسٹن پر ٹو ٹوری ون ٹری اینڈ فور اچھا جی بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ فورٹی سکس مارکس کا پیپر لاسٹ ٹیپ میں بھی آیا اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ لاسٹ ٹیپ اصل میں رول موڈل ہے ہماری اس کمیگ اٹیپٹ کے لیے کیونکہ جو سلیبس لاسٹ ٹیپ میں تریسٹ ہوا وہ چینج کے بعد پہلی دفعہ لاسٹ ٹیپ پیپر آیا اس سے پہلے چار سے پانچ چپٹر ایم ایف اے والے کہاں تھے کوسٹ میں تھے اور ان چاروں میں سے پیپر میں سے پچاس نمبر کا پیپر آتا ہوتا تھا تو پھر وہ جو آپ اس سے پیشلی والے اٹیپس تیکھیں گے اس میں آپ کو اتنا اپنے اس لیبس کے کوئسٹن نہیں لگیں گے تھوڑے نظر آئیں گے زیادہ تر ان چپٹرز کے ہوں گے جو نکل کے کہاں چلے گئے ایم ایف ایف تو یہ پھر ہم جب انالائز کر رہے تھے اس پیپر کو تو ہم نے چار کوسٹن پک کیے کہ ہمارے اس ایریا سے آئے ایک بریک ایون سے آیا کوسٹن بر فور ابھی کریں گے ایک کوسٹن بر سیون کہاں سے آیا ریلونٹ کوسٹنگ ریسیزن میکنگ سے کل کیا ایک آپ کا انوینٹری مینجمنٹ سے کوسٹن بر ون آیا اور کوسٹن بر تھری لیبر کو کوسٹن بر سیون میکنگ سے میکس کیا تو یہ چاروں کوسٹن فورٹی سکس مارکس کے بانتے ہیں ہم آج ون بے ون جو کر لیا ہے ایک ریلونٹ کا باقی کرتے ہیں تو کوسٹن بر فور جو ہے بریک ایون انہیلسز کا اس سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ریکوارمنٹ پہ آئیے گنج پلیس اچھا وہ دو ریکوارمنٹس کر رہا ہے وہ کہتا ہے کیلپولیٹ نیٹ پر فیٹ پر منت ایک یہ ہے انڈ مارجن آف سیفٹی پرسنٹیج انڈر بوت اپسنز دو کوئی اپسنز ہوں گے اور پھر کہتا ہے ریکمنڈ کرو سیٹی بل اپسن کال سا تو پھر ریکوارمنٹ میں تین کام ہیں ایک تو نیٹ پروفیٹ پر منت نکالنا پھر دونوں اپسنز اور دونوں اپسنز کا نکالنا کس کا نکالنا دو اپسنز کا نیٹ پروفیٹ پر منت دو آپشنز کی مارجن آف سیفٹی اور پھر تیسری بات ریکمینڈیشن کے دونوں میں سے کمپنی کے لئے بہتر کونسا ہے اور مینجمنٹ اکانٹنگ میں ہم کیا اوبجیکٹیو اچیو کرتے ہیں بہتر کیا ہوتا ہے یا مینمائزیشن آف کواسٹ یا میکسیمائزیشن آف پروفیٹ تو یہاں بھی اسی طرح کی ان دونوں میں سے کوئی ایک اوبجیکٹیو ہوگا اور آپ کو پتا ہے بریک ایون انیلسز یا سی وی پی انیلسز جیسے کہتے ہیں وہ فارمولا بیس چپٹر ہے کونسا چپٹر ہے فارمولا کل بھی ہم نے فارمولا ڈسکس کیا اور سارے کا سارا پیو اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے مارجنل کاؤسٹنگ میں اور مارجنل کاؤسٹنگ میں سب سے اپورڈن چیز کیا ہوتی ہے کنٹریبیوشن تو یہ ایک ریلیشنشپ میں میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو گوھر کر لے جگہ سیلز کا ویریبل کاؤسٹ کا اور کنٹریبیوشن کا آپ اس میں لنک ہوتا اگر آپ کے قویشن میں دیا ہوئے تھرٹی پرسنٹ تو ٹونٹی پرسنٹ ہی کر لیتے ہیں کنٹریبیوشن تو اس کا مطلب ہے کنٹریبیوشن کی ریشو کتنی ہے ٹونٹی اور پرسنٹیج کا مطلب ہے سیلز کے اوپر کنٹریبیوشن کتنی آتی ہے بیس اگر سیلز سو ہوگی تو کنٹریبیوشن کتنی ہوگی بیس درمیان میں سے لیس کیا ہوا ویریبل کاؤسٹ تو اس کا ویریبل کاؤسٹ کتنی لیس ہوئی اٹی تو اٹ مینز کہ ہم سیلز کی ریشو دیکھیں تو ہنڈرڈ ہے ویریبل کاؤسٹ کی ریشو کتنی ہے اٹی ہے اور کنٹریبیوشن کی ریشو کتنی ہے ٹونٹی تو یہاں پر اکثر اوقات وہ مس کرتا ہے آئیٹمز کو ایک کوئی فگر دے کہ دوسری چیزیں نہیں دیتا ٹونٹی پرسنٹ کنٹریبیوشن مارجن کی میں نے اگزیمپل دے اور یہ ہمیشہ مارجن میں کنٹریبیوشن ہوتی ہے اس میں مارتب کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے ہمیشہ کس پہ ہوتی ہے سیلز میں کس پہ ہوتی ہے سیلز اچھا ایک یہ جنرل ایک بات تھی ایک ان کوئیسٹنز میں میں نے کہا تھا ہائیلو میتھرڈ یوز کروا لیتا ہے کیونکہ فارمولوں میں فکسٹ اور ویریبل کاؤس کا لیدہ کرنا کیا ضروری ہے اور پھر ایک کچھ ہوتی ہے ڈیٹیلز کے اندر ورکنگ ویریبل کاؤس کو چینج کرواتا گیون دے کے فکس کاؤس کو چینج کرواتا تو اب ہم اپنا کوئسٹن دیکھنے اس نے کیسے پوچھا دس نمبر کا پڑھتے ہیں جی شروع سے ریو لیمیٹیڈ اپریٹس ڈونٹ شاپس ان ڈیفرنٹ پارٹس اف کراچی اور ہم اپریج منتھلی سیلز آف 4.5 ملین پر شاپ کراچی میں ڈونٹ شاپس چلا رہے ہیں اگر پنٹالیس سو اگر تھوزن میں بات کرو اور ملین میں 4.5 ملین ایک شاپ کی سیلز ہے اور کتنی کنٹیبیشن کماتے ہیں اس پہ 20 پرسنٹ مارجن جو بھی میں نے اس بورڈ پہ لکھا یعنی سیلز اگر سو ہے تو کنٹیبیشن بیس اور ویریبل کاؤس کتنی اٹی آر آل is no planning to open a shop in lahore in this respect following two rental options are under considerations لاہور میں شاپ کھولنا چاہتے ہیں ڈونٹ شاپ دو آپشن ہیں پہلا آپشن ہے ایک لینلوڈ سے انہیں کونٹیکٹ کیا ہوگا تو اس نے کہا جی انوال رنٹ کتنا میں چارج کروں گا 2.52 ملین پیبل ان اڈوانس پورے سال کا اڈوانس کرایا آپ کو 2.52 ملین دینا پڑے گا اگر وہ پلیس آپ نے لینے ہے اور ایک پلیس میں آپشن ہے کہ پر منت آپ دیں گے 0.1 ملین کتنا دیں گے ساتھ جتنی سیلز ہوگی اس پر 2% کمیشن بھی دیں گے اور اب کیا طریقہ ہے ایڈ ڈی ڈی ڈ آف ایچ منت پی کرنا کب پی کرنا ایڈ ڈی ڈ آف ایچ منت ان دونوں یہ دونوں آپشن رینٹ کے ہیں کس کے ہیں رینٹ کے لیکن کل جو ہم نے کویسٹن کیا تھا اس میں تو تھا یہاں فیکٹری بند کر دو یہاں فیکٹری چلاتے رہو اس کا طرح یہاں بند کرنے کی کوئی بات نہیں ہے دونوں آپشن میں ڈونٹ سب بنائیں گے بیچنگ ہے اس کا مطلب ہے کل ہم نے جب آپشن کو ویلیو ایٹ کیا تو ہم نے علیدہ دادہ کیا اب علیدہ نہیں کرنا چاہیے آپ ذہن میں لے کے آپ پریزنٹیشن کولم میں بہتر ہے کیونکہ دیکھو سیلز دونوں جگہ اس دکان پہ بھی بیچنے یا ڈانلڈ سیدر بھی بیچنے تو جو ورکنگ سیل کی کرائے گا جو سیلز والجم پہ کرائے گا وہ سیم ہوگی پھر تو ایکسٹر ٹائم لگے گا اگر ایک ایک کر کے کریں گے تو اب بہتر ہے کہ آپشن کو کولم میں لکھ لیں گے کس میں لکھ لیں گے کال اس لیے کولم میں نے لکھا کیونکہ بلکل ڈیفرنٹ تھے ایک جگہ پروڈکشن نہیں ہونی تھی ایک جگہ پروڈکشن ہونی تھی ٹھیک ہو گیا اب آپشن کو سمجھ لیا کہ رنٹ پلیس ڈیفرنٹ ہے لیکن دونوں جگہ پہ آپ نے ایکٹیوٹی کرنی ہے سیم اٹیوٹی پیچھے آتے ہیں یہاں اب وہ انفرمیشن دینی شروع کی اس نے کہ آر آل گوڈ انٹروڈیوز کسٹمائز ڈونٹس ان اڈیشن تو دی ریگولر رینج دی پرائیس آف کسٹمائیڈ ڈونٹس گل بی پندر فیفتین پرسنٹ ہائر دن دے ریگولر بانس ایک ان کی ریگولر چیزیں سٹینڈڈ چیزیں جو بزار میں ان کی بکتی ہیں وہ بھی بیجتے ہیں اور کچھ کسٹمر کی ڈیمانڈ پہ جیسے کہ ہم خود اپنا بنوالیتے ہیں کسٹمائز کو لوگ اپنی فرمائش کے اپنی طریقے سے اگر ڈونٹ بنوانا چاہیں تو یہ بیکری یا شاک وہ بھی فیسلٹی دیتی ہے لیکن اس کی پرائیس کتنی یہ چارج کرتے ہیں فیفتین پرسنٹ ہائر دن دے ریگولر رینج آف ڈونٹس ریگولر ڈونٹ کی پرائیس کم ہے اور کسٹمائز جو کسٹمر اپنی ڈیمانڈ کے مطابق بنوالتا ہے اس کی پرائیس کے پندر پرسنٹ زیادہ ایوریج منتری سیلز والیم آف دس شاپ اس ایکسپیکٹیو تو بی تھئی پرسنٹ ہائر دن اگزیسٹنٹ سے پہلی بات آگی جتنی کراچی میں وہ بیچ رہے ہیں ڈونٹ اب دہور میں آرہے ہیں تو وہ ایکسپیکٹ کہہ رہے ہیں اس شاپ کی سیل کتنی زیادہ والیم کتنا زیادہ ہوگا تھوٹی پرسنٹ اور وہ کہہ رہے ہیں جی ٹوٹی پرسنٹ ٹوٹل سیلز والیم کا کسٹمائز ڈونٹس پہ مبنی ہے یعنی اگر سو اوڈ یونٹس بکھتے ہیں تو اسی کون سے سٹینڈرڈ پرڈٹس اور ٹوٹی کون سے کسٹمائز اب یہ ساری برکنگ اصل میں دیکھو یہ آئی کپ کرواتا ہر پوائنٹ کے اندر برکن نظر آ رہی ہے کہ اب جب سیلز بنانی ہے تو کتنا کچھ انہوں نے دے دیا وہاں پر اندرہ برکنگ اڈھائر کر دیا یہاں ٹوٹی پرسنٹ کہہ دیا کسٹمائز نائیٹی پرسنٹ کون سے نورمل اب نیچے آگے ہیں اوپر کہہ دی اور والیم تھائٹی پرسنٹ بڑھے گا اب یہ سارا کچھ سیلز اس کو لے کے اتنے دو پوائنٹس اور ایک سیل اوپر بتائی ہوئی ہے کہ ہماری منتھلی سیل کتنی ہے فور پوائنٹ فائف ملین اس سے اوپر ہو پھر ایک کنٹریبوشن مارجن بھی بتائی اوپر ٹوٹی پرسنٹ اب کل کی کوئیسٹن اور آج کی کوئیسٹن میں آپ جو لوگ سن رہے ہیں میں بار بار ایمفیسز یہ کر رہا ہوں کہ اس ایریا میں کوئیسٹن کو اگر ہم اوپر ہی پڑھ کے بھول گئے تھے تو ہم پھر آدھا کوئیسٹن ہی پھول گیا دیکھو ایک چو اس نے بیس فکر دیا وہ تو فور پوائنٹ فائف ملین دی ہے شوق کی اب اس میں کبھی تھرٹی پرسنٹ انکریز کر رہا ہے کبھی پندرہ کرا رہا ہے لیکن بیس فکر تو یہی ہے اور یہ بھی ایک بیس ہے کہ ہم کنٹریبوشن مارجن کتنا لیتے ہیں ٹونٹی پرسنٹ اب اس چیز نے تو چینج نہیں ہونا اس نے اب اس کے ساتھ جھڑ کے آپ کی برکنگ کروانی ہے اور اگر آپ اوپر والی باتوں کے درمیان اس نے ایک پلین بتا کے آپ کو بھلا دی یہ وہ بات تو پھر آپ اس کوئیسٹن کو پڑھ کے سمجھیں نہیں اس کا مطلب بھی بتایا کہ ان کوئیسٹن میں پلیننگ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کوئیسٹن میں کوئیسٹن میں سے پڑھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کوئیسٹن میں جو میں نے کہا تھا سب سے بڑا فیلیر کی سباب اور سب سے زیادہ آسان وہ سوڈنٹ پاس کر لیتے ہیں پیپر جن کے باس آرٹ کیا ہوتا اور تو ایکسٹیڈ ڈیٹا فرام دی کوئیسٹن اقارڈنگ ٹوڈی ریکاریمنٹ یہ از نہیں لیا اس کا یہ سیلز کی جو دو پوائنٹ ہے ان کو پڑھنا پڑے اب پھر ویریابل کوسٹ کہہ رہا جی جو کوسٹ کنسسٹ آف سیونٹی فائف پرسنٹ کوسٹ میکنگ ریگولر دو نٹس ویچ ووڈ انکریز بائی فائف پرسنٹ انکیس کسٹمائز دو نٹس دی ریمیننگ ویریابل کوسٹ ریپرزنٹ پیکیجن کوسٹ آف آل دو نٹس ویچ کسٹمائز بناتے ہیں تو یہ پانچ پرسنٹ بڑھ جاتی ہے کتنی بڑھ جاتی ہے پانچ پرسنٹ اور باقی اگر پچھتر پرسنٹ تو دو نٹ بنانے پہ خرچہ آتا باقی کتنا بچا پچیس پرسنٹ وہ کئی رہا پچیس پرسنٹ جو ہے وہ پیکیجنگ کی کسٹ کسٹ اور وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ اب ککنی بڑھ جائے گی فور پرس اب دیکھو ایک اور کہانی یہاں سے گوھر کر لگو دیکھیں میں نے سارے لوگ جو دیکھ رہے ہمارے کوئیشن میں ٹوئنٹی پرسنٹ کنٹیبویشن مارجن ہے اس کا مطبعہ ویریابل کواسٹ کتنی ہے ایٹی اب یہ جو ایٹی ہماری ویریابل کواسٹ ایٹی پرسنٹ کہہ لیں اس ایٹی پرسنٹ اور اس پجھتر پرسنٹ کو جوڑنا ہوں یہ کہہ رہا اس کا مطبع ہے اب یہ ایٹی پرسنٹ کو ہم ہنڈر سمجھیں گے کیا سمجھیں گے اس ایٹی پرسنٹ میں سے پجھتر پرسنٹ ڈونٹ بنانے کی کوسٹ اور اسی ایٹی پرسنٹ میں سے پچیس پرسنٹ کیس کی پیکیجنگ کوسٹ اب یہ نہ ہو کے ایٹی کو بھول جائے تو اس کا سمجھتا ہے اوپر والی دونوں لائن ہے بڑی پورٹنٹ ہے یہ پچھتر پرسنٹ ایٹی پرسنٹ میں سے ہے اس میں سے ایٹی پرسنٹ میں سے ہے کیونکہ ہم نے مارجن کلیر کر کے دیکھ اور آر آل کین بارو دی ریکوائیڈ فنڈ ایٹ فورٹین پرسنٹ پر ایٹی اگر آپ کو پیسے چاہیے تو آپ ادھار بینک سے یا کسی سے دے سکتے ہیں انٹرس کس کتنی پڑے گی فورٹین پر ایٹی انٹرس کس کی نیچر بھی فکس ہوتی ہے کیونکہ وہ تو فکس ہوتی پرسن آپ نے بوئی رہنی ہے اب ہمیں تمہیں کیا لگتا ہے ان دونوں آپشن میں کہاں پیسے کمیشن دینی اور صرف یہ پوائنٹ وائن ایک لکھ کرا ہے اب دیکھو جب ہم کریں گے اس سے زیادہ پروفیٹ کمارے ہوں گا تو وہ اپنی پیسوں سے نکال کے دیں کہ ہمیں پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب آج ہی ہم لاہور شیفٹ ہو رہے ہیں اور کوئی بندہ کہہ رہے ہیں مجھے 25 بندہ آج اس نے کچھ نہیں بتایا اس کے ساتھ جو رہے ہیں نہیں بتایا تو ریالیسٹک تم نے فورم پیگ جیسے کیا کہ پہلے آپشن میں ضرورت لگتی دوسرے میں تو نہیں تو یہ جگہ یہ رول کنسپ تو نہیں یہ تو بیسے سوچے ہم نے سیچویشن کے مطابق اس کا مطلب ان سیچویشن کے مطابق بھی سوچنا ہے اس لئے آئی کہ کوئی پسانتا ہے جیسے ہم اپنی نارمل زندگی میں رییکٹ کرتے ہیں ویسے یہ فنانشل رییکٹ کرتا ٹھیک ہو کن کلتا یہ جو ورکنگ 80 20 والی ہے یہ ہمارے پاس ہے ہم نے اس کو الیبریٹ کر دیا کہ اس کو اچھن میں 80 اور 20 کا ریلیشن شیپ دو آپشن ہیں دونوں کو گلیوٹ کرتے ہیں سب سے بہلے سیلز نکال دیتنا چاہے ارے آپشن ون اور آپشن ٹو ٹو کی نمبریں اس نے کیسے دیئے ٹو لکھ کے کیسے رومان ٹو لکھ رومان مال ٹو اور روپیز تھوزنڈ میں کرنا آسان ہوتا ملین میں پوائنٹ سا جاتا کس میں کر لیتے ہیں تھوزنڈ ٹھیک ہو اب وہ کہتا جی calculate net profit کرو تو اس کے لئے سب سے بہلے سیلز چاہیے کیا چاہیے اچھا دو طرح کی categories بن گئی ایک regular donuts اور customized donuts دو لائنے بنا لیتے ایک regular donuts جو ہم بیجتے ہیں اور customized دونوں کی سے question ہم نے ابھی پڑھا ہمیں جو بیس فگر دی ہوئی ہے وہ کتنی ہے 40 4.5 یا نہیں ہم 4500 سمجھ لگتا کیتنا سمجھ دیتے ہیں 4500 اس 4500 میں سے اس تفہہ وہ کہہ رہا تھا 30% volume increase کرے گا کتنی increase کرے گا کتنی پہ سے اس دکان پہ ہم اس ضرب دے دیتے ہیں 1.3 سے کس ضرب دے دیتے ہیں پہلی ہم نے ریگولر ڈونٹس کی سیلز نکال لی اچھا ایک اور ریزن ساتھ ساتھ پیپر میں جب جاتے ہیں یہاں کوئی سٹینڈرائز فورمیٹ تو نہیں ہوتے کہ یہ سٹیٹمنٹ آف کمپریینسی بینک ہے سٹیٹمنٹ آف فنننشل ہے تو دیکھو کل میں نے تمہیں کہ زیادہ فیزیبل ایک 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 آپشن کرلو آج کیوں کہا کٹھا کرلو کیونکہ دونوں میں سیم فگرز آنے ہیں تو پھر تو ٹائم کا زیادہ ہوگا ٹائم پہلے ہی نہیں کم ہوتا منیج کرنا ہوتا اب وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ادھر ریگولر نہیں بکنے تو اس دکان پر کسٹمائز بکنے ہیں وہ تو جرنل انفومیشن دے رہا چاہے میں اڈوانس رنٹ والی دکان لے لوں چاہے میں اکروال والی بعد میں رنٹ پے کرنا وہ لے لوں دونوں میں سیلز کی فگر یا ویریابل کوس کی فگر میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر آسی کریں کہ آج آگے جو کسٹمائز جونٹس ہیں وہ ٹوانٹی پرسنٹ ہے وہ کتے پرسنٹ ہے تو پھر ہم بیس فگر لیں گے پھر اس میں انکریز تو اوورال کہہ رہا تھا آئے گے پھر ٹوانٹی پرسنٹ لے گے یہاں ایک اور چیز آئے گے وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی کسٹمائز کی پرائز پندرہ پرسنٹ ہائر ہے ریگولر ون سے تو میں وان پوائنٹ وان فائیف سے بھی ضرور دوں گا اس سے ضرور دوں گا وان 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 فائف آتا ہو جی اب دیکھو میرے در دکھیں وہ ہی بیس اٹھائی اوورال والیم تو چینج ہونا ہے وہ ایٹی تھا یہ کتنا ٹونٹی ہے لیکن اس میں پرائز چینج نہیں اس میں پرائز انکریز ہے آپ نے ضرور کس سے دھی وان پوائنٹ وان فائنٹ کتنا ہے جو وان 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 6 کر لیتے ہیں کہ کر لیتے ہیں proximity 1 3 لینج دونوں طرف یہ sale آگے اب sale ہماری پوری ہوگے total کر لو sales کتنے اسے net sales کہہ دو یہ sales کتنے add کرنے 6 0 2 6 اچھا یہ 6 0 2 6 دونوں option میں کوئی فرق نہیں option میں تو صرف rent کی payment کے pattern کا فرق ہے اچھا اب دیکھو یہ working دیکھو جو جو انگلیش اس نے لکھی ہمیں incorporate کی ویسے اگر ہمیں غور سے اسے پڑھ دیا ہوگا تو ہم working کر لیں گا کچھ working کل بھی question کیا possible ہوتی ہے ساتھی دکھا دو کچھ working لمبی ہو تو علیدہ working نوٹ دے دو لیکن اس کے بغیر گزارہ نہیں اس کے number ہے کل میں نے تمہیں marking plan بتایا تھا اس کو اگر تم ready میٹ کرو گے تو number کوئی نہیں مل پہلے جو سن رہے ہیں مجھے وہ بھی ذہن میں complete confirm کر لیں کہ cost accounting میں یہ break ایسے نہیں لگی ہوئی ان کے number اگر تم اپنے پاس ہونا چاہتے ہو number پوری examiner سے لینا چاہتے ہو تمہیں procedure دکھانا پڑے گا اگر وہ procedure ہی تو یہاں پوچھتا ہے working کی تو اصل پوچھ رہا ہوں کیا پوچھ رہا ہوں آپ دیکھو net profit تو normal جب financial accounting شروع ہوتی ہے تو تب بھی نکالنا آتا لوگوں کو لیکن پھر اس کہا تھا یہاں net profit کیوں پوچھ رہا ہے کہ درمیان میں working اب لیس ہوگی variable cost کیا ہوگی variable cost میں ایک تو وہ 80% والا concept ہے اس 80 میں سے 75% ڈونٹ بنانے کی ہے اور 25% کس کی ہے packing کی ہے آسے اور پھر وہ packing میں کہتا ہے اضافہ بھی ہوگا packing cost میں آسے regular once کی ابھی بات کر رہا ہوں اور جب ہم جائیں گے دوسرے کسٹمائز پہ تو تب وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں 5% increase کر جائے گی آپ کی cost ایسی کہا رہا ہے ٹھیک اور یہ packing cost کی تو اوبر الگ اٹھی بات کر رہا ہے کہ وہ 4% بڑھے گی ایسی اب دیکھو ایک اور کام اگر میں working کروں گا یہاں بھی ایک نوٹ کرنی بات دیکھو یہ جو ہمارا یہ volume ہے یہ کیا ایسی نا یہ volume اور آپ کا یہ sales revenue ہے یعنی اس volume بھی اور price بھی اکٹھی ہے اس کا 80% کیا تھا regular one اور 20% کہتا کیا customized doner دیکھیں یہ one of ایک چیز price میں increase یہاں آئی تھی اس کے بعد یہ figure change ہوئی تھی اب دیکھو یہاں جب ہم customized doners کی working کریں گے تو اگر ہم base figure یہ sales کی اٹھانے تو وہ غلطہ variable cost کا link جو ہے sales کے ساتھ وہ volume wise ہے وہ کیا یہ بڑی غور کرنے والی بات سن لو بریک پوائنٹ نہیں پتا ہوتا اگر یہ دو مارکر بیس بیس کی بیشتا ہوں چالیس روپے کے تو میں نے پہلے دو بنائی دس روپے میری cost آئی میں تین بیچوں گا تو تین بناؤں گا چار بیچوں گا صرف sale price تو اس سے variable cost نہیں بڑھے گا ٹھیک میں اکیلی variable cost کی price اوپر نیچے کرتا ہوں تو اس سے sale پہ فرق نہیں پڑے گا لیکن volume sales کا direct link کرتا variable cost کے ساتھ کیونکہ دیکھو زیادہ سے بڑا خوش ہو جانا کہ ہماری sales زیادہ ہوئی ہے تو آپ نے وہ چیزیں بنانی ہے تو پھر بیچ لی ہے نا آپ کی cost بھی آنی تو volume wise ان کا link ہے اس کا مطلب میں اگر یہاں regular donut کی cost اٹھاؤں کس کی اٹھاؤں variable cost regular کے تو پھر تو میں base figure اٹھا لیتا ہوں کون سا چھالی ساسی سے شروع کرتا ہوں sales کہا سے شروع کرتا ہوں 4 6 8 سے کیونکہ اس میں کوئی price increase کا effect نہیں ہے وہ overall sales کا link سے بنتا ہے اور figure کتنی ہے 4 6 8 0 اب میں دیکھو کرتا ہوں کہ 4 6 8 0 جو کہ ہم نے جب 20% contribution کا concept پڑھا تھا تو ہمیں پتا رک گیا تھا اس میں variable cost کتنی 80% ہمیں اس کی percentage آگتی ہے اگر یہ sales ہے تو اس کا 80% کیا variable cost اور اس variable cost 75% regular donut بنانے پہ خرچہ آتا اب variable cost آجے تو 40 اس سے multiple by 0.74 بلکہ کٹھے کر لیتے ایک بس ہم پیکجنگ ساتھ ہی کرتے یہ ہوگی 75 بلی ٹھیک ہے اب آتے ہیں جی اس کے اوپر وہ جو پیکجنگ چھ آلیس اس کا پھر 80% اب اس کا کتنے پرسند پچیس پرسند کتنے پرسند ادھر 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 وہ کہتا ہے یہ 4% انکریز کرے کتنے پر یہاں 1.04 سے رب آپ پوری ویریابل کو آسٹ آجے کہ تم نے دونوں بریکٹس کو سوال کر جمع کر یہ پہلے آپشن میں نہیں کر آپشن مل یہ بلکہ دونوں میں آئے گے دونوں بھنے گے دونوں میں سیم یہ ریگولر ڈونٹ دونوں میں بنے گے تو یہ جو تمہیں 37 81 بتائی دونوں میں آئے گے یہ کونسی کوسٹ آئے گے اچھا اب ہم کس کی کوسٹ نکالیں گے کسٹمائز کے کسٹمائز اب دیکھو یہ گلتیاں اب بچوں پہ پریشور ہوتا وہ کریں گے آج سا سا نوٹ کرنی ہے کیا ہوگی گلتی ابھی میں نے بتایا تھا کہ سیلز کی بیس پہ ہم نے ویریابل کوسٹ نکال لی کیونکہ وہاں کوئی پرائیس کا ایفیکٹ نہیں تھا انکریز ڈیکریز کے لیکن جب ہم کسٹمائز کی سیل دیکھتے ہیں تو اس میں تو ایک پرائیس کا ایفیکٹ ہے اب وہ ریلیشنشپ نہیں بنے گا تو بہتر ہے ہم دوبارہ پانتالیسو سے سٹارٹ کریں کہاں سے کریں پانتالیسو سے تو اب ہم اگر کسٹمائز ڈونٹس کی ویریابل کوس لینا چاہ رہے ہیں تو میں کہوں گا جی 4500 کیا کہوں گا 4500 اس میں اب سارا مجھے ڈال دیتے ہیں یہ 4500 میں کتنا انکریز آئے گا 1.3 کا اچھا پھر یہ 80% ہے کہ 20% ہے آن جی 20% ہے ٹھیک کسٹمائز ہے پھر یہ تو آگے سیل یہ ہے اب اس سیلز کا 80% ویریابل کوسٹ کتنے پرسند ہے 80% ویریابل کوسٹ اور اس 80% کے اندر پجھ نہیں 80% کے اندر 75% بھی تو ہے یہ تو ہماری اس ریشو ویٹی پرسند ہے ٹوٹل ویریابل کوسٹ اور اس کا 75% کس پر آتا بنانے میں اوپر بھی اوپر بھی کیسی پسند تو پھر آگے 75% بھی دور آنے نا یہ ڈانر بھی تو بنانے پڑھیں گے ٹھیک ہوگی اب وہاں صرف میں چیار اس سے کیوں سٹارٹ نہیں کیا وہاں ایفیکٹ تھا کس کا 1.15 کا ٹھیک ہوگی تو میں نے اس کو کیونکہ انکریز کا تھا اس کا ویریابل کوس کے ساتھ کوئی لنک نہیں تھا اچھا اب کچھ اور بھی لکھا ہوگا تم پڑھ دو یہاں کو انکریز تھا 5% کا میرا کتنا تھا اسے کیا ہوگا جی کلک کریں کلک کریں کلک 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 اس کا ٹونٹی پرسنٹ اس کا ایٹی پرسنٹ اب اس کا پچیس پرسنٹ کتنے پرسنٹ اور اس میں انکریز چار پرسنٹ وہ ادھر بھی آئی تھی اوپر پر ون پنٹ زیرو فون اب تم نے پوری بریکٹ کو جمع کر کے مجھے فکر بتا دیں کسٹما مجھے فکر دونوں میں آئے گی اب درا گوھر کرو کہ کیا آئی کیپ آپ سے کروائے گا یہ سیشن صرف اس لیے اگر آج یا کل پھر ہم ملیں گے تو آپ کے ذہن کو صرف میں اس طرح اوپن کرنا چاہ رہا تھا کہ جو کچھ آپ نے پڑا ہے اس اینگل میں اپنے دماغ کو چینج کر لو تو انہیں کاؤس کا پیپر دینا ہے کس کا پیپر دینا ہے کاؤس کا دیکھ لو یہ اتنی اتنی بڑی ورکنگ ہو رہی ہیں جس کے نمبر ہیں اگر زیادہ بڑی ہو رہی تھی تو لیدہ بھی کر سکتے تھا چلو میں نے ادھر کر دیا یا ورکنگ ون کہہ دیتے کیا کہہ دیتے ہیں اسے سیپریٹ کرلوتے ہیں کیا کرلوتے ہیں ساتھ کرلو کے ساتھ سیپریٹ کرلو کے کیا سیپریٹ لیکن یہ ساری دکھانی ہے اور یہ ہر جگہ رکھ کے سوچنا پڑا ہمیں کہ اچھا یہ ریشو ایٹی ہے یہ ٹوانٹی ہے اس کا بجہتر ہے یہ ٹوانٹی پھر سب سے ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک جگہ ہم چھالیس اسی سے ویریبل کاؤس لے آئے ایک جگہ دوبارہ بیس سے شروع کرنا پڑا کیونکہ وہاں پرائس انکریز کا ایفیکٹ تھا یہاں سے وہ بات جو آپ نے سیکھی یہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ والیم کا اور ویریبل کاؤس کا ڈیریکٹ لنک ہے سیلز والیم انکریز ہوگا تو اتنے سے گئے انکریز ہوگی ویریبل کاؤس لیکن سیل پرائس انکریز ہوگی تو اس سے ویریبل کاؤس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہوگی اب ہم کانٹیویشن نکال لیتے ہیں ختم ہی بھار بتاو جی کانٹیویشن کے سیل میں سے ویریبل کاؤس نکار وہ نو میں رکل سیئے میں ہے نہیں یار ایک میٹر رکھو وہ جو ایک کمیشن تھی آپشن میں وہ کے در گئی اس کمیشن کو اگر پڑھو ایک آپشن میں کمیشن بھی تھی نا تو وہ بھی تو ویریبل کاؤس وہ آپشن ٹو میں تھی کس میں تھی پہلے اس میں کمیشن تلاز کرنا کمیشن ٹو پرسنٹ آف سیل اچھا سیل سے کتنے ہی ہماری سیکھ سیرو ٹو سیکس اس کا ٹو پرسنٹ لائے چلے 1 1.21 اب نکارو کانٹیویشن کیونکہ ایدھر ایک اور ویریبل کاؤس تھے ایک اوپشن اب بتائیں کانٹیویشن تلیم ایدھر نہیں کمیشن ایک اوپشن میں آنی ایک منی آنی 1.265 یہ 1.265 نہیں یہ بلکہ 1.265 نہیں آئے گا اس میں تو 1.265 نہیں آئے گا اس میں تو 101 سوار نکلے گا ڈبل ون ایدھر یہ ٹھیک ہوگی اب ذرا گوھر کرو کہ ہماری اس پوائنٹ کے علاوہ تو پورے دونوں آپشن میں کوئی فرق نہیں تھا ہم کیوں لائل ادھر کرتے اس پر ٹائم زائے کرتا یہاں ایک کمیشن کے فیٹ کے علاوہ کانٹیویشن تک کوئی فرق نہیں ہے اب ذرا اوپر آئیں کوئیسٹن نمبر فور تھا مجھے بھی ذرا اوپر کرتا ہماری ایدھر یہاں کنٹیو آئھے یہاں کنٹیو آہ یہی ہے اب یہی ہے نیچے آو تو پھر نہ ہے تھوڑا سوپ کھینچنی کی کوشش کر چھوڑ ہو گی تو اب دو منٹ ہاتھ روک کے پھر آرام سا چھوڑی آگے آگا اچھا ایک منٹ اچھا اب فکس کاؤس پہ آنا ہے کس پہ آنا وہ کہہ رہا ہے جی فکس کاؤس منٹلی تو پوائنٹ ایٹ ملین یعنی آٹھ لاکھ ہے کتنی ہے پوائنٹ ایٹ تھاؤزن میں کتنا آٹھ سو تھا ساتھ یہ رنٹ بھی آنا ایک جگہ رنٹ ہے پچیس لاکھ بیس ہزار لکھ اسے بارہ سے ڈیوائیڈ کر کے ہم کو منٹلی سارے کچھ کر رہے ہیں اور ایک جگہ ہے ہی منٹلی ہے وہ کیا ایک لاکھ ہے پوائنٹ ون ملین تو اب ہم یہاں سے لرس کرتے ہیں ٹوٹل فکس کاؤس کیا لرس کرتے ہیں ٹوٹل فکس کاؤس اب دیکھو کیا ہوگا پہلے میں میں کیا کرنے لگاؤ ایک تو پوائنٹ ایٹ یعنی آٹھ سو بنتا ہے پلس پچیس بیس پچیس بیس ہی بنتا ہے ٹو پوائنٹ فائیف ہو ٹوٹل اسے بارہ سے ڈیوائیڈ کرو ان دونوں کو جمع کرو رینٹ اور آٹھ سو کو ٹوٹل 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 ایک تو بھی اور ورکنگ کرنے پڑتی ہے دوسرے کے اس میں بھی آٹھ سو تو ہے اور وہاں تو ساان ہے پوائنٹ ون کے بنتا ہے ٹوازن میں سو بنے گا ٹوٹل ٹوٹل اب بس پروفیٹ آگیا بتاؤکو کہنا ڈیوائیڈ انٹریبیشن مائنس پہلے اپشن میں کیوں تھا ٹو ڈبل فائف اور اس میں لیں جے پہلی ریکوائرمنٹ ہم نے پوری کر دے دونوں اپشن میں منتلی نیٹ پروفیٹ پوچھ رہا تھا یہ دیکھو نیٹ پروفیٹ پر منت بتاؤ ہم نے بتاؤ دیا جو اس کوئیشن پہ گوھر کر لیں کہ دس نمبر کا کوئیشن ہے بریک ایون کا ٹیپیکل وہی مارجنل کاسٹنگ کا پروفیٹ اور لاز سیلز لیس ویریبل کاسٹ کانٹریبیشن کانٹریبیشن لیس ویس کاسٹ کے پروفیٹ کیونکہ پلیننگ اور دیسیزن میکنگ ساری کس پہ دیپینٹ کرتی ہے مارجنل کاسٹنگ پہ کس پہ اچھا اب صرف درمیان میں اگر ورکنگ کو بھول جائیں تو پھر تو کنسپٹ بہت آسان ہے اس کا صرف یہ پڑھ کے انگلیش اس انگلیش کو اس ٹیٹا کو ریکوائرمنٹ کی ورکنگ کے ساتھ ہم نے کولیبوریٹ کر کے ورکنگ دکھانی ہے اسے اور فگرز کیا کرنی ہے ایکسٹیکٹ کرنی کیلپولیٹ کرنے ہیں ریڈی میٹ فگرز کو آسٹ کانٹنگ میں نہیں ہوں گی ساری نکالنی پڑتے ہیں کیے کرنی پڑتے ہیں اچھا ایک ورائیٹی یہ بھی ہے جو فینیشل اکانٹنگ سے ڈیفرنٹ ہے یہاں تقریباً سارا کچھ خود نکالنا پڑتا کچھ تھوڑا دیتا ہے زیادہ آپ خود نکالتے ہیں سارا کچھ اور it means it's a blend of working ہے تو یہاں blend of working ہے تو یہاں art of attempting paper جو ہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے یعنی آپ سب کچھ پڑھ کے گئے اور آپ اٹیمپٹ اس طرح نہیں کر پائے جس طرح paper pass ہوتا تو مسئلہ ہو جانا پر ٹھیک ہو گیا تو آپ نے working بڑا strongly لے کے چلنا اچھا آپ وہ کہہ رہا ہے margin of safety بتاو گیا اچھا اس میں یہ ہوتا جب یہ solution کری رہے ہو تو اس کا نام یہ رکھ دو کیا رکھ دو contribution کا نام رکھ دیتے ہیں بھی ہاں وہ بھی تھی وہ بھی تو فکس آنی تھی ایک option وہ ہم نے کس میں کہی تھی اپنے میں کہی تھی کتنی تھی وہ ہاں جی 14% چھے گا لیتے ہیں ایک پھر پوائٹ نیچے جائے کے لیے پروفٹ نکلے گا ہاں جی دونوں کے پھر نیچے کر لیتے ہیں اچھا کیا جی بتاؤ بارنگ کاسٹ کتنی اور کتنا تھا دون لینا 25 بیس ہی لیں گے پورا ہو جو اس کا 14% لیکن یہ پورے سال کیا اب اسے ڈیوائیڈ بارہ سے کر دیں گا تاکہ منتھ کا آجا ہم تو منتھ ہی بنا لیں جی دونوں کے لیتے ہیں دابل ٹو سیکس اور اس کا ٹو ڈبل فور اب ٹھیک وہ جو اس نے ایک borrowing cost دی ہوئی تھی اس کے اوپر interest cost بھی fix تھی اور کس option میں تھی option 1 جہاں ہم نے کیا لیا loan لینا پڑا کیونکہ advance میں پہلے دن ہی ہمیں rent دینا پڑے گا تو اس نے hint ہمیں دیا تھا ہم نے common sense سے pick کیا کہ loan کی زد کہاں پڑے گی option 1 اب دیکھو وہاں تو آپ نے جو fix cost دی ہے وہ 900 ہے اس سے زیادہ تو آپ contribution کمارے ہیں اور کرایا صرف ایک لاکھ ہے تو وہ تو اپنے پیسوں میں سے دے لیں گے کہاں سے دے لیں گے پیسوں میں سے تو وہاں ضرورت نہیں ہے ضرورت کہاں پہ ہے option 1 اچھا یہ میں نے کہا جی اے رکھ لو نام اس کا بی رکھ لو اور fixed cost کا رکھ لیتے ہیں سی نام کیا رکھ لیتے ہیں اور ہم نے کیونکہ margin of safety نکالنے ہیں یہ آجے کب ہے اوپر تک اچھا یہی option 1 2 ادھر بناتے ہیں جو یعنی ہمارے چل رہی ہے کیونکہ ادھر میرے پاس جگہ نہیں تو میں ادھر آگئے option 1 option 2 یہ ادھر option سب سے پہلے cs ratio نکالتے ہیں کیا کونسی ریشو contribution to sales ratio میں نے پہلے نام رکھ دیئے تھے تو بی ڈیوائیڈ بائی اے کیا جہے بی ڈیوائیڈ بائی اے contribution over sales آجے 2 1 اور ادھر چھیک اب ہم نکالتے ہیں break even sales کیا نکالتے ہیں fix cost کا کیا نام رکھا تھا سی تو سی ڈیوائیڈ بائی جو ابھی نکال لی اس کا بھی نام اس کا نام دی رکھ لیتے ہیں سی ری بے دی جے fix cost over cs ratio وہ کار ان دونوں کا total بس کر لو 10 10 plus 29 4 9 4 9 1000 میں ہے اور ادھر اس میں 900 رو بے 0.19 4 7 اب اس نے ہم سے کیا پوچھئے margin of safety percentage میں پوچھئے ہیں یہ بجٹیٹ سے دیکھو اب کیا کریں گے a بجٹیٹ سیلز اور پھر break even sales کو بھی ایک نام دیتے ہیں e کیا دیتے ہیں ان دونوں کا ہی فرق ہے بجٹیٹ سیلز minus break even sales over a اس طرح فارمل لگے گے مہتنے فارتو a minus e divide by a divide by a multivive 100 ٹھیک ہوگی اب کار کے مجھے آنسر باتاو دونوں میں لہذا دبتاو a minus e over a multivive 100 kim 200 қ harmless қ ہر й ownersر کیاکوٹر کو زیادہ جوز کیا ہم نیا لوگ پیپ پرانے کو لائے ٹوانٹی ون پائنٹ ٹری نہیں شکرا question ختم ہو گیا ہمارا ساری requirements ہم نے پوری کر دیں اور آپ کو realized ساتھ ہونا چاہیے کہ سپرنگ ٹوانٹی ٹو میں ایک attempt پہ لے اس area میں کل آپ نے ٹوانٹی مارک سے question کیا اچھا خاصا آپ کو hassle کرنی پڑی اس میں بھی ایسی ہے نا سوچنا پڑا چیزوں کو بنانا پڑا اور آج بھی دیکھنے دس نمبر کا question ہے بہت فوکس کر کے اور بڑی ورکنگ کر کے آپ نے کیا لیکن اگر اس طرح کی پریکٹس سوچ کے سمجھ کے ہم کر رہے ہیں اب بھی تو انشاءاللہ پیپر میں اس کا بہت فائدہ ہوگا اور وہ جو آپ کا ایک دھیان میں تیسرے دن ہو گیا دلوارا ہوں کہ بھائی اس area پہ فوکس کرنا بے شک یہ تھوڑا سا لوگوں کو مشکل لگتا لیکن اس نے پاس کروانا ہے کیا کروانا اچھا ایک اور ہوتا ہے اگزامینر میں پیپر اگزامینیشن کمیٹی کا پارٹ رہا ہوں جو سٹوڈنٹ ان areas میں اچھا پرفارم کرتے ہیں وہیسی فیور ملتی ہیں آئی کےب نے آپ کو پچاس نمبر تو نہیں بتایا وہ کیسے بناتے ہیں وہ تو پاس کو پاس کہہ دیتے ہیں نمبر ہی نہیں بتاتے اب جو وہ نمبر نہیں بتاتے تو کئی دفعہ ہو سکتا ہے ایسے لوگ جو یہاں دو قویشن اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جس نے وہ کل بیس والا یا دس والا ایسے ہی پورا سئی کر دیا بڑی مشکل فیل کریں گے اسے چاہے اس نے باقی ستر نمبر میں جوڑ توڑ کیا تھوڑا سئی سورہ گلت ہنڈر پرسل پاس ہوگا اور جس نے یہاں دونوں قویشنز میں برا پرفارم کیا اب وہ ان کے ریڈ آر پر ہوگا وہ ایک نمبر گنیں گے اس کا کہ پچاس بنے گا تو پاس کریں گے جن ایریاز کو فیوریٹ سمجھتے ہیں انہیں پتا ہوتا یہاں جس نے کیا وہ سب نے تو نہیں کیا وہ کچھ لوگ ہی پاکستان میں جب اگزیمینر پیپر چیک کر رہا ہوگا تو خوش ہوگا یا یہ ورکنگ اس نے دو کڑلی باقیوں نے نے کیا اب اس کا ذمہ فیوری چل رہی ہوگی گیا جا رہی ہوگے اور شاہد آپ کو اگر نہیں پتا تو اگزیمینیشن جو آئی کیپ کی واحد اظہار ہے اس میں الاؤڈ نمبر گیون نمبر سے زیادہ اگزیمینر کو ایک ڈسکریشن دی ہوئی آئی کیپ نے کہ دس نمبر میں سے بارہ نمبر بھی دے سکتا وہ یہ کسی جگہ اور نہیں ہے اب تم نے یہ ساری ورکنگ کی کسی نے عادی نہیں کی کوئی ایک بریکٹ کر دیئے گا اب اس کا بھی کوئیسن صحیح ہے اگر اسے وہ نو نمبر دے رہا ہے ابھی بھی وہ تمہیں نو دس دینے کا دل نہیں کہ وہ کہے گا یار اس نے سارا کچھ کیا تو اب انہوں نے کہا تو اگر اگر تمہیں لگے زیادہ کیا تو تم زیادہ نمبر بھی دے دو اس اگزیمینر کو جسٹیفائٹ کرنا پڑتا ہے بتانا پڑتا ہے میں نے کیوں دیا لیکن وہ نمبر زیادہ دے سکتا یہ پتا سے اگزیمینیشن ٹیکنیک ہے نہیں پتا تھا نہیں پتا تھا تو یہ پلس پوائنٹ صرف یہ ہے کہ میں کیوں کہ ان کے اگزیمینیشن دیپارٹمنٹ اور ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ میں بڑا مٹیلیٹ رول میں رہا ہے ابھی بھی ہے اب میں فائنل کا آج کل کام کر رہا ہوں تو یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو آئی کیا کرتا ہے تو اسے موٹیویٹ بھی ہونا ہے ٹھیک اور جو سن رہے ہیں لوگ وہ بھی انشاءاللہ موٹیویٹ ہوں پرفارمنس اچھی دیں نومیریکل پیپر میں ویسے میرا ایکسپیرنس یہ ہے کہ کوئی پین تیس سے چالیس نمبر کے کوئی اچھے قیسچن اگر آپ نے پورے ٹھیک کر لی کیا کر لی تو مشکل ہوتے آپ کو فیل کریں پھر آپ کو ڈر لگنا اس لیے کی کیونکہ آپ نے باقی ساٹھ نمبر میں آپ کو بھی لگنا ہم نے اپنے چیزیں نہیں صحیح کی لیکن آپ نے پاس ہونا اور ایک ایسا بندہ جس نے سو کے سو نمبر کے قویسچنز میں ساری چیز قویسچن ادورے کی ہے ہر قویسچن کی مشکل ارجسمنٹ غلط کی اسان کی ہے اب وہ اس کا ایک ایک نمبر گنیں گے اور وہ مشکل ہوتے پاس ہو اسے وہ فیل بنائی دیتے ہیں فیل آپ نے کوئی مشکل کے کل مارکنگ پلین بتایا نمبر زیادہ ہوتے ہیں اب اس نے کہا جو میں نے تو سارے کی ہیں میرے تقریبا سارے ٹھیک ہیں تو اس نے تقریبا وائز وہ نمبر لے ہیں جو کہ کم مارکنگ والے تھے اس نے ہر قویسچن کی ٹیکنیکل ارجسمنٹ غلط کر دیا اس کی برکنگ لے کی تو وہ تو بنا کے پچاس سے اوپر بیٹھا ہوگا اس کے پچاس سے اوپر بننے نہیں ہے نمبر پھر وہ تیس آتے ہیں پینتیس آتے ہیں چالیس آتے ہیں پتالیس آتے ہیں چاہے اس نے پیپر بڑا بھی اچھا کیا پھر کہتا ہے میں نے اتنا اچھا کیا جو فورٹی ٹو کیوں آگے فورٹی سن وہ اس لیے ہے کہ آپ نے ہر قویسچن نکلتی کیا آپ نے کوئی ایک قویسچن بھی کمپلیٹ ٹھیک نہیں کیا آپ کو سمجھ رہے ہیں تو کمپلیشن پہ بھی جانا ہے اور کوشش کرنا آپ بھی اور باقی لوگ بھی کہ یہ جو ایریا مینجمنٹ اکانٹنگ کا اس میں کوشش کرنا آپ پوری قویسچن ٹھیک کریں کوئی دو قویسچن دھائی قویسچن آپ نے ذہن میں رکھو تین ہو جائیں گے پھر تو بہت شوٹی ہو جائیں گے اچھا فورٹی سکس کا ایریا پورا صحیح کر لیں آپ یا اس کا نائنٹی فائی پرسنٹ بھی صحیح کر لیں یعنی اس میں سے فورٹی نمبر لے لیں تو پھر تو آپ باقی پیپر اوپر نیچے بھی کر لیں گے پاس ٹھیک ہوگی تو اس پہ بہر کرنا ہم نے قویسچن پر فور یہ کیا ہے اور یہ بھی ہمارے اسی ایریا کا جس میں سے ہم کہتے ہیں فورٹی اور آئے تھے پچھلی جبہ فورٹی سکس نمبر کتنے نمبر آگے اسی پیپر کا قویسچن پر تھری کریں گے لیبر والا اس میں پھر اچھا پچھلے پیپر میں ایک اس نے کیا ہے اپشنز والے قویسچن بہت دی ہیں دو دو اپشنز اور آپ سے پوچھا کونسا بہتر ایسی نا رسیان نہیں بتایا اس کے بھی تو آدھا نمبر ہونا ہے کیا بتاتی تمہیں رسیان دھتا ہو ہم اپشن ٹوٹی ہے اس میں نیک پروفٹ تھا کہ اس میں کانٹیبوشن ریشو اچھی کیا اچھا نیک پروفٹ کے ساتھ اور مارجن اف سیفٹی بھی اچھی ہے کانٹیبوشن بھی اچھی ساری چیزیں ٹوٹو والے اچھی اب ریکمند کریں گے کونسا اپشن ٹھیک ہے لیں جے آپ اسی پیپر کا جو ریسنٹ اٹیمٹ ہے کو اچھا بھر تھری ہم سٹارٹ کرتے ہیں پھر یہ ڈیسیزن میکنگ سے لنک کرتا اور اس میں مینلی مکس کیا ہے لیبر کے چیپٹر کو کس کے ساتھ ڈیسیزن میکنگ کے ساتھ ریکوارمنٹ ذرا نیچے کیجئے گا ہم پڑھیں گے آج سا جی وہ کہہ رہا ہے ایک پرپوزٹ ویج پلین ہے منیجمنٹ نے کوئی نیا ویج پلین دیا ہوگا اور ایک ہے اگزیسٹنگ لیبر کو سبسیچوٹ کر کے نئے لیبر فورس رکھ لیں اس کا مطلب کیا ہے یہاں اگزیسٹنگ بندوں کو موٹیویٹ کر دیں ان کے ویج میں کوئی ویج ان کی تنخواہ بڑھا دی ہو گئے وہ چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں آپ پر اوکھنا چاہ رہے ہیں ایک کا چھوڑ دیں تو چھوڑ جائیں نئے بندی رکھ لیں ان دونوں میں سے وہ کہہ رہا بہتر کیا اور جب کاسٹ منیجمنٹ اکانٹنگ میں پوچھتا ہے آپ سے بہتر کیا ہے تو پھر وہی رول منیمائزیشن آف کاسٹ اور میکسیمائزیشن آف پروفٹ کیونکہ یہ لیبر کاسٹ ہے تو یہاں کاسٹ کم آئے گی وہ ہی ہمارا کیا ہوگا آنسور ہوں پڑھتے ہیں جس کو ارجنٹائنا لیمیٹیڈ is involved in the production of single product zinc which requires highly skilled labor AL's budgeted production for the year is 120,000 units کسنے یونٹ کناتے ہیں ایک لگ 20,000 بریک اپ کیا پر یونٹ کاسٹ اور مٹیریل چار کیجی لگتے ہیں ایک یونٹ پہ 100 پر کیجی یعنی 400 پر یونٹ skilled labor 1.5 hour at the rate of 200 پر hour یعنی 300 کا variable overhead per unit 125 اور اس طرح 8.25 per unit cost production cost variable production marginal cost کس کے ایک unit کی کس کے zinc کی آگے مسلاہ اب آیا جی وہ کہہ presently the shortage of skilled labor in the market and consequently the management of AL forces a high labor turnover وہ کہہ shortage بندے ملنی رہے مارکٹ سے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ turnover ہوگی لوگ ہمیں چھوڑ جائیں گے جو ہمارے پاس کام کریں جہاں تنخواہ زیادہ ملے کے چلے جائیں گے یعنی ان کی demand زیادہ ہوئی ہوئی آج گل کیا ہوئی ہے demand in case in case of high labor turnover AL would be required to hire substitute labor at the existing wage rate which would cause the following inefficiencies اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ایک تو طریقہ ہے کہ یہ چلے جائیں تو ہم کس کو hire کر لیں ان کی جگہ نئے بندوں کو نئے بندے تو trade نہیں ہوں گے تو وہ کچھ ان کی وجہ سے inefficiencies آئیں گے کہ آئیں گے پہلی inefficiencies ہوگی جو بناتے ہیں اس کی اندر لاؤس ریجیکشن ریٹ بڑھ جائے گا اب تین پرسنٹ ہے کتنا ہو جگا فور پرسنٹ ریجیکٹ یونٹ آپ سکریب میں بیش سکتے ہیں کتنے کے 300 پر یونٹ نیچے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سیچویشن سے نکلنے کا ایک طریقہ نیا ویج پلان کون سپنے آتے ہیں کیا اس میں وہ کہتے ہیں ویج کو ہم انکریز کر دیتے ہیں سیون پرسنٹ سے اور ساتھ ایک پریمیم پے کرتے ہیں انہیں سیون ٹی پر آر جت ایک گھنٹہ اگر وہ سیو کریں گے ہر ایک گھنٹے پر اوپر کتنا انہیں ملے گا سیون ٹی رویز اور تب ملے گا اگر وہ پروڈٹ کو سٹینڈر ٹائم تو ون پوئن ٹائم ہے اس سے کم ٹائم میں بناتے ہیں کس میں بناتے ہیں اس سے کم ٹائم اب اس انسینٹیو دینے کی وجہ سے منیجمنٹ کو لگ رہا ہے کہ ہماری ایفیشنسی چھے پرسنٹ انکریز کر جائے گے اس کا مطلب ہے سیو ہوگا ٹائم کتنی پرسنٹ سکس پرسنٹ کتنے پرسنٹ تو وہ جی سکس پرسنٹ آرز آئیں گے ان کے ساتھ پریمیم پہ ہوگا کیا پہ ہوگا اصل بیجز میں بھی کتنا انکریز آئے گا سیون پرسنٹ اب یہ ایک پلان ہے اور ایک دوسرا دونوں کی کو کلپلیٹ کر لیتے ہیں جب کم کس ہوگی وہ ہم گئے ریکمینڈ کریں گے ہر پیش میں ریکمینڈیشن کے نمبر ہوں گے نیچے لکھنا کہ پلان ون ٹھیک ہے پلان ٹو ٹھیک پہلے ہم چلتے ہیں جس سبشی چوٹ آف اگزیسٹنگ لیبر اگزیسٹنگ لیبر فورس وید نیو سبشی چوٹ میں آگیا ہم آگیا اب اس میں اوپر مین ڈیٹ اپ پہ کیا ہوا رو مٹیریل میں ویسٹ بڑی اور سے پانچ پرسنٹ ہو گئے اور ایک ریجیکشن اوپر کتنی بڑی ہے 3 to 4 پرسنٹ دیکھو ہم پروڈیکشن جو ہے جو ایک لاکھ بیس از ڈیزار لے رہے ہیں اس میں تو لوس نہیں چاہیے کتنے پرسنٹ ریجیکشن ہوگی پروڈیکشن کے چار پرسنٹ یعنی یہ 96 کے برابر 100 پہ آئی کی پروڈیکشن پوری جو اب ہم چاہیے کرو کتنی آتے 4 سے 5 اچھا اب یہ جو آپ کا 4 کیجی لگتا ہے یہ لوس کے علاوہ کس کے علاوہ اگر اس پہ لوس کا ایفیکٹ آجائے کیا آجائے 4 اور کتنے پسند لوس ہو رہا تھا بھی 4 پرسنٹ ہا جی 4 ہو رہا اس میں سے آپ ایسے کریں 4 کو 96 پرسنٹ سے ضربتے یہ میں نیٹ آف چاہ رہا ہوں کہ اگر میں لوس لس کر دوں تو کیا کونٹی ہے نیٹ آف لوس مٹیریل کتنا لگتا 3 پونٹ 8 4 کیجی یہ میں نے 4 انٹو کیا کیا 96 اب کیوں کیا گور کرو یہ اس نے جو بنا کے ہمیں دیا آرریڈی کتنا لوس ہوتا تھا 4 پرسنٹ تو اس کا امپیکٹ ڈال کے کتنے لگتا لوس سمیت لوس کے بعد زیادہ ہوتی ہے نیٹ کتنے کیجی لگتا 4 کیجی ہم دوبارہ آگے کہ لوس نہ ہوتا تو پھر کتنا مٹیریل لگتا 3 پونٹ 8 4 یہ اس لئے کیا تا کہ اب ہم اس لوس کو انکلوڈ کرنے وہ کتنے پرسنٹ ہے پانچ پرسنٹ اب ہم نیو مٹیریل کی انپوٹ کونٹیٹی اب بنانے گے کتنے بنے گے اب اگر یہ بداؤٹ لوس ہے تو یہ کتنے پرسنٹ کے برابر ہے 5 100 میں سے نکال دیں تو 95 کس کے برابر اس سے 100 سے ضرق دے آگے کو جا رہی ہے کہ 4.04 کے 1 ہی کر لے راؤنڈٹ کی ہے 4.1 کے جے تھوڑا تھوڑا بھی فرق ہو سکتے نا ہم نے بتانا اسے پورا تم دو تین تک پوائنٹس تک آگے جاؤ 0 1 کے بعد 0 1 کے بعد بھی ایک اور بتا 4.2 ہے 4.2 ہے 4.0 4.0 اب دیکھو یہاں بھی آپ لوگ نے بینگ اسٹوڈنٹ غلطی کرنے تھے already given information میں already material کا loss کتنا تھا 4% جو اس چار میں انکورپریٹ ہے اگر یہاں سے پانچ پہ جانا چاہتے تو یہ تو loss کے ساتھ ہے تو آپ اس کو direct کیسے کرتے ہم پہلے اسے scratch پہ 3.84 سے اب نے جتنا loss ڈالنا ڈال تو ہم نے کتنا ڈالنا 5% تو ہم کہیں کہ 3.84 اگر without loss ہے تو اس کے برابر 95 کے اور ہم کس کو لنے کے 100 کو اگر تم یہی کام چار کے ساتھ کرتی تو غلط ہوتا چار میں تو already loss شامل تھا already loss چامل تھا 4% اس سے یہ working کر میں غلطی ہو جاتی تو پہلے سے crash پہ پھر پورا loss کتنا ایڈ کر لیا 5% اب دیکھو ادھر بھی یہی کیا ہم نے بجٹ بنایا ایک لگ جو بجٹ بناتی ہیں اس میں تو loss نہیں انکورپریٹ ہوتا ہم نے سیدھا ہی ریجیکشن کو نئی والی کو ایڈ کر لیا ہم نے یہ نہیں کہا کہ پہلے ریجیکشن 3% تھی اب کتنے چار ہم quantity اپنی والی لے آئے اب تو کتنے پرسن ہونا چار والا material میں possible نہیں تھا کیونکہ material میں وہ already include کر چکا تھا loss کون سا یہ per unit cost کی جب calculation کی بیس کو سوچا تو سوچا کہ یہ کیونکہ اس نے کہا کہ ایل نے بجٹ کی ہے production ہمیں صحیح والی good unit کتنے چاہیے ایک بیس جو آپ کہتے ہیں production کا بجٹ بناتے ہیں good units کے بناتے ہیں تو ان کے اندر تو loss نہیں ہے اس لیے ہم نے چار پرسن لاز اب ہو جانا نے اس میں 4% شامل کر دیا ہوا ہم نے دوبارہ 4% نکال کے اس سکریچ پہ لے کیا تا کہ ہم کتنا شامل کریں 5% اب بتاؤ کہ جو میں کہہ رہو آپ ہر پیشن میں تو پھر تو پاس نہیں کرے گا کیا روم گلتی کا نہیں یہاں بھی ہے ایک ورکی سکریچ ورکی ایک ورکنگ میں لاؤس شامل ہے مٹیریل میں اور پروڈیکشن میں شامل نہیں ہے یہ یہاں کومن سنس ہے تھوڑی سی دیکھو جب آپ پروڈیکشن کا بجٹ بناتے ہیں تو آپ جو گیون انفرمیشن ہوگی جب تک وہ نہیں نہ کہے گا کہ اس میں لاؤس کے یونٹ انکلوڈید ہے تو وہ ہمیشہ گوڑ یونٹ کی ہوتی ہے بجٹ کس کا ہوتا کہ آنے والے سال میں ہم اتنے یونٹ بنائیں گے تو بیچیں گے ٹھیک ہوگی لیکن جب آپ کاؤسٹ کی ورکنگ کرتے ہیں تو اس میں اگر پہلے لاؤس ہو رہا تھا مٹیریل کا تو آرہی فور کیا کر رہا نہیں یہ وید لاؤس ہے یہ تو کہانی یہ وید ہے تو ہم نے اس میں سے لاؤس علیہ کیا میں نے فور کو نائنٹی سکس پہ لے کے 3.84 اس لئے کیا اس میں سے لاؤس کو ختم کر دیا یہ وید لاؤس تھا یہ کیا تھا وید لاؤس ٹھیک ہوگی یعنی یہ اس طرح پرسنٹیج بنتی ہے آپ کا وید آوٹ لاؤس نائنٹی سکس تھا کتنا تھا اور لاؤس کتنا تھا فور اور دونوں انکلوڈ کر کے مٹیریل جو انپوٹ کونٹری لگنی تھی وہ کتنی تھی ہنڈر تھے آپ ہنڈر پہ چار بتایا ہوا تھا ہم ہنڈر نائنٹی سکس اور وہ کتنی ہے 3.84 اب ہم یہاں سے 100 پہ لے جائیں ٹھیک ہوگی اچھا ایک بس کلکولیشن کرو 3.84 دیکھیں یہ نہیں غلط ہوگی ٹھیک کر رہنے دو یہ ٹھیک ہے پہلے سے سکر کیا اور پھر اس میں جو اب انکلوڈ کرنا کتنا ہوگا 5% وہ شامل کر ٹھیک ہوگی اچھا اب ہم کر لیتے پہلے والی option option one substitute کرنا material سب سے پہلے raw material آئے گا کیا آئے گا total لیں گے cost thousand میں کرنی ہے تو نہیں کرنی تو اب کتنے جون بنانے ایک لاک پچھے سا ایک یونٹ پہ ہم نے ابھی نکال material کتنا لگ ہے 4.042 kg اور ایک kg کا ریٹ ہے 100 پر kg اب یہ thousand میں کر کے مجھے بتاؤ ہوگی آواز آرہی ہے 1.5 hours اور ریٹ ہے 200 375 ڈبل زیرو آگے آگے variable of hearts کے آگے اس میں بھی کچھ نہیں ایک لگ پچھے زر بننی ہے اور پر یونٹ ایک سو پچھے زر 1.5 1.5 اب ان تینوں کو ایٹ کر لو کہ اس پلان نہیں ایک چیز لیس تو ہونے ریجیکشن بھی بھی تو جاتی ہے لا یہ دیکھو ریجیکشن units can be sold as a crap of 300 which cost less 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 scrap value of rejected units اور وہ تو چار پرسنٹ ہوئے اب کتنی ہوئے چار پرسنٹ چار پرسنٹ نہیں اور ایک یونٹ جتنے یونٹ آئیں گے تین سو کا بھی کھے گا 50 50 units بھی کہیں گے نا جو جو پورے units ہیں اب بتاؤ cost کتنی ہے option 1 کی توٹنگ کوسٹ 102 15 102 15 5 یہ جی option 1 دیکھ لو اور کر لو صرف ہمیں working کرنی پڑی material میں loss انکورپریٹ کیا production میں loss کیا باقی کوئی السچ کوئی working نہیں نہیں تھے ٹھیک ہو گیا ایسی ہو گا ایک منٹ کے لئے بند کرو اچھا جی option 1 evaluate ہو گیا cost کتنی آئی 102 150 1000 میں ہم فگر کر رہے ہیں دو چھوٹی سی workings کرنا بڑی صرف production budget دیا ہوا تھا without loss والا loss انکورپریٹ کی تو پتہ لگا وہ ایک پچیس ہزار جونٹ بنائیں گے تو گوڑ یونٹ کتنے ملیں گے ایک لاکھ بیس ہزار آر ایڈ ایک 4% انکلوڈ کر کے material کی quantity 4 kg دی ہوئی تھی ہم اسے پہلے without loss پہ لے آئے اور پھر اب جو چاہیے پانچ پرسنل loss انکورپریٹ کیا ہے تو material کتنا لگے گا 4.04 2 اور باقی پھر working میں اس سچ کوئی نئی چیز نہیں تھی سکرائب میں اب 4% rejection تو ریجیکشن بکیں گے وہ قوات سے کہا ہوں گے لیس ہوں گے آپشن ٹو پہ چلتے ہیں جی وہاں آپشن ٹو جو ہے وہاں ہم ویج پلان کو انکریز کر رہے ہیں کس کو کر رہے ہیں ویج پلان کو امپروو کر رہے ہیں آپشن ٹو میں اور اس کو بھی توزن میں کرتے ہیں اس کی ایک ورکنگ پہلے بلکے کر لیتے ہیں آپشن ٹو میں بھی ورکنگ 3 کر دیں گے اس کا نام اس میں بھی پروڈکشن نکالنے پڑے گے کیا نکالنے پڑے گے اس میں تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ ریجیکشن بڑے گی ایسی کوئی بات نہیں تو پروڈکشن یونٹس پہلے جتنے ریجیکشن تھی اتنا ہی آئیں گے وہ ایلے تین پرسند تھی نہیں نہیں مٹیریل کو نہ کنفیوز کر رہے پروڈکشن یونٹس کی بات کر رہا کس کی بات کر رہا وہ جو ریجیکشن ہوتے تھے پہلے تین پرسند تھی نہیں ہاں اب پہلے 4 ہوئے لیکن اب تو 3 بھی لیں گے تو لیں گے 100 over 97 کتنا ہے کرو آرہی جسو چل رہے ہیں ویج پلان چینج کرنے کی بات بھی اسی بھی چلیں گے خالص یہ کیوں کی ہے کیوں کہ existing ہم ایسے چل رہے ہیں اور اگر ویج پلان امپرووڈ کریں گے تو پھر بھی اسی چلیں گے وہ تو جب ہم سبچچوٹ کر رہے تھے تو لاز 3 سے کتنا ہوا 4 پر ہوا تو اب ہم اس کی کلپولیشن کر لیتے ہیں جس اپیس Thausson raw material آئے گا پہلے کے آئے گے اور کتنے اب ایک لاکھ تہیس ہزار سانس سو گیارہ اچھا اس پلان میں مٹیریل کو لے کے کوئی بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اچھا نہیں ہوئی سن لو تو پھر اپشن ون والی ریجیکشن تو نہیں لیں گے ہم تو نارمل طریقے سے چل رہے ہیں وہ تو اپشن ون اپلائی ہوگا تو یہ چینج جائے گا ورنہ تو پھر چار کیجی تھا کتنے کیجی تھا اور پر کیجی ریٹ کیا تھا ہنڈرڈ ہاں جی آپ تاؤزر میں بتاؤ 449484 49484 جہاں دیکھو بیٹھے ہوئے پریشر میں یہ نہ ہو کہ پچھلی آپشن کی جی ڈیٹا یوز کر لو وہ تو آپشن میں چینج ہوا تو ڈیٹا چینج ہوا اب مین کوئیسٹن پہ آ جائیں گے کس پہ آ جائیں گے اس کوئیسٹن میں کوئی ایسی وہ مٹیریل کو لے کے بات نہیں کر رہا تھا ہاں یہاں کس کی بات کر رہا ہے لیبر کی کر رہا کسی کر رہا سکیلڈ لیبر کی بات کر رہا کہ وہاں چینج آئے گا دوبارہ پڑھو درکیا چینج ہے 7% اسے پریمیم ملے گا اور کتنا پرسنٹ بچے کا ٹائم وہ نیچے بتایا ہوگا 6% کتنے پرسنٹ اچھا ٹھیک ہے اب دیکھو دو اس کے پارٹ بنیں گے یہ دیکھیں پہلے تو لیبر کوسٹ آئے گی نارمل کونسی کوسٹ ایک لاکھ تائیس ازار سات سو گیارہ یونٹس بنانے ہیں ایک یونٹ پہ 1.5 آرز لگتے ہیں لیکن اب وہ 1.5 جو ہے اس کا ہم 6% تو انکریز ہو رہی ہے تو اس کا تو 1.5 کا 94% آرز لگیں گے کتنے لگیں گے 94% یہاں سے آجیں گے آرز کیا آجیں گے ریٹ پہلے کتنا وہ ویج ریٹ کتنا بندہ 7% تو اسے دے دیں گے 1.07 اب یہاں سے آرز نکالو یہاں سے ریٹ اور دے دیں گے بتاو نہیں یہ اوورال وہ کہہا اوورال ایفیشن سے 6% بڑھ جائے گی اب اس پہ ہوگا کیا انہوں نے ہمیں لیبر کاؤس بچا کے دی ہم ابھی میں رکھوں گا ہم اس کے بعد انہوں نے کیا دیں گے پریمیم دیں گے ایسے ہی پریمیم نہیں دے رہے انہوں نے ہمیں یہاں فائدہ کر کے دیا چائم بچایا ہے ہماری کاؤس بچی ہم اس کے بعد لے کچھ پریمیم ہونے دیں گے اب پہلے دو لیبر کاؤس پتا ہوگے اگین بڑا اچھا دسی ان میکن کھولے کی کسچن جو ایسے ہی سیاں fö loses اچھا ، اس میں پریمیم آئے گا آپ دیکھو اس کی بھی ورکنگ ہونے ہیں ایک لاکھ تائیسہہہہہہہہہہہہہہ government اور اب یہاں لیں گے صرف سکس پرسنٹ جو آرز انہوں نے بچائے آجا یہ ٹائن سیو آجے گا ہر گھنٹے کے بعد لے ہم ستر روپے دیں گے انہیں ضرب کسی دے دیں گے ستر دیں گے دیں گے کتنا ستر روپے دیں گے ستا حلہ دیں گے ان میں توکوری کہنا ہوں سے ہیں آپ یونٹ پر چینج ہو گیا 1031 125 ھرئٹھان 135 ھرٹھان ھرٹھان 4 3 4 4 1 اب یہاں سے لیس ہوگی سکریپ پہلی ہوکے لیس ہوگی آپ تو وہ ہم تین پرسنٹ ہی کہہ رہے ہیں نا سکریپ یونٹ سے تو یہ جو ہمارا ایک تائیس سات سو گیارہ آیا اس کا کتنا پرسنٹ لیں گے تری پرسنٹ اور وہ جو آئے گا ایک یونٹ تین سو کا بکرے گا ٹیپل ون یہ لیس ہو جائے اب بتاؤو ٹوٹل کو سکیتنی گیرے ہیں ٹیپل ون 101 9 4 اب ہم سے اس نے ریکمینڈیشن پوچھی کیا پوچھی نظر آ رہا ہے کہ ویج پلین پرپوزڈ والا ایمپلیمنٹ کرنے بھی کس کیا کم ہاں تو ہم ریکمینڈ کیا کریں گے کہ آپ کو the company should switch on the company should apply پرپوزڈ ویج کمپنی should ایمپلیمنٹ ایمپلیمنٹ پرپوزڈ ویج پرین اور آگے بھی کاؤز میں پھر سیونگ بتا دینا کاؤز میں کتنی سیونگ ہو رہے ہیں لیں جی اگین بڑا اچھا قویسچن اور پھر ہم ایک option کو evaluate کر پائے پھر decision making کے مطابق ہم کرتے رہے اچھا اس میں اتنا زیادہ کیوں ہمیں relevant cost کی بات کیوں نہیں آئی کیونکہ اس نے the variable cost تھی کیا دی ہوئی تھی تو variable cost تو نارمی ساری کیا ہوتی ہے relevant ہوتے دیکھو questions میں اوپر آؤ اس نے fix over head دیئے نہیں کیا نہیں دیئے اگر دے دیتا تو اب ignore کرتے کیا کرتے جب اس نے آپ سے option پوچھ لی ہے پھر fix cost صرف اگر relevant ہے تو کونسی ہے incremental directly attributable جو absorbed ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ignore کرتے ہیں ٹھیک ہوگا اب ایک اور اندازہ لگاؤ یہ کیوں question marginal costings کے مطابق سیٹ ہوئے کیونکہ اس نے variable overhead کو کسی کسی R base پہ نہیں کہا کہ وہ based on R اس نے direct per unit کہا تاکہ آپ اس confusion میں جائیں کہ یہ کوئی absorption rate جو پر آ رہا ہے یہ کونسا ریٹا پر آ رہا ہے تو وہ آپ سے variable cost کے مطابق یہ question یعنی decision making کے مطابق پوچھ رہا تھا ٹھیک ہوگا یہ بھی 8 نمبر کا تھا اتنا مشکل نہیں تھا اگر گوھر کرتے تھا ٹھیک ہوگا اب ہم نے ایک اور کلپ ان پوائنٹ کیا تھا question number 1 جو inventory management میں سے کہاں سے ہے وہ بھی decision making planning کا question اس کو دیکھتے ہیں یہاں سوپر آئے ون یہ وہ typical دو topics جو chapter 2 میں ہیں ایک پوچھتا ہے reorder quantity یوں کیوں ایسی ہے نا اور ایک یہ ورا topical بھی کہا تھا پوچھ لیتا کہ مجھے بتاؤ کونسا reorder level بہتر ہے company کے لیے یہاں پوچھ لیتا کونسا safety stock بہتر بہتر کل بتایا تھا دونوں میں سے کوئی بھی پوچھے طریقہ ایک کیا دونوں آپس میں کیا کرتے لنک کرتے ہیں اگر آپ کا reorder level جو ہے اس کے unit زیادہ ہیں اور آپ کی average usage consumption کم ہے تو پھر جو بچے گا وہ کیا ہوگا safety stock اور اگر آپ کا reorder level کم ہے اور average consumption کیا زیادہ تو پھر کیا ہوگا آپ کا stock out کیا ہوگا تو ہم نے اس topic میں stock out کی cost کو بھی minimize کرنا اور holding cost کو بھی unnecessary bear نہیں کرنا تو جس option میں سب سے کم دونوں cost جمع کر کے آئیں گے وہ ہمارا کیا ہوگا answer ہوگا stock out cost plus holding cost کیا ہوگی کم ہوگی تو دو levels بتائیں اس نے کتنے بتائیں دو again آپ سے پوچھ رہا کیا کروں جب وہ آپ سے کوئی recommendation جب آپ سے کوئی رائے لیتا ہے تو مطلب کیا ہوتا decision مانگ رہا آپ سے اچھ جب start کر دیں جب question 1 کو اور یہ آپ کے chapter 2 inventory management سے آیا کہا سے آیا inventory management اور optimum reorder level بتانا ان question میں probability بھی attach ہوتی کیا ہوتی ہم سے پہلے تو ہم ایک working کر لینے چاہیے وہ کہتا ہے reorder level average demand پہ set کرو کس پہ set کرو average demand اس نے ہمیں یہ تین probabilities کے ساتھ بتائی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا جی دو week کا time lead time بتا رہا کہ جب order place کرتے ہیں اس کے دو ہفتے کے بعد آتا اور weekly base پہ lead time اس نے بتائی ہوئی یہ ویکلی بتائے ہوگا کیونکہ ان کا لیڈ ٹائم ویکس میں ہے کس میں؟ ویکس میں اب ہم زرہ ایوریج لیڈ ٹائم نکال دیتے ہیں ایوریج سوری کنزمشن نکال دیتے ہیں اور نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہر آوٹکم کو اس کی پرابیلٹی سے کیا دیتے ہیں مائٹیپلائی اور پریاد کر رہا ہے تو ہمارے پاس ایوریج کنزمشن یا یوزیج آ جائے گے اس نے بھٹ کیا یوزیج یوز کیا کیا کنزمشن کیا دیمانڈ یوز کیا دیمانڈ کہہ لیں یوزیج کہہ لیں کنزمشن کیا ہم اس کی بات مانتے ہیں ایوریج دیمانڈ کیسے نکلے گے ون تھوزنڈ ملٹیپلائے گا تھائٹی فائی پرسنٹ اس میں ایڈ کیا کریں گے پندرہ سو ملٹیپلائے گا فورٹی فائی پرسنٹ پھر ٹو تھوزنڈ انٹو ٹوٹی پرسنٹ سارا کچھ اسے دیا ہوئے ہم کسی فیڈ کریں وان فور وان فور ٹو فائیف کیج یہ جی آپ کی ایوریج دیمانڈ آگے وہ کہہ رہا تھا یہاں تو اس دیمانڈ کے مطابق ری آرڈ لیور رکھ رہو یہاں کتنا لگ لو سولہ سو کیج اچھا یہ ویکلی دیمانڈ ہے کونسی دیمانڈ ہے اگر میں انوال دیمانڈ دیکھوں تو وہ کتنی آئے گے وہ فورٹی کہہ رہا سال میں کتنے ہفتے ہیں فورٹی ایٹ لیکن دو ہفتوں کے بعد مٹیریل آتا تو انوال پھر دیمانڈ اس طرح نکلے گے دورنگ لیڈ ٹائم پہ چودہ سو پچیس کو اڈتالی سے ضرب دیں گے دو سے ڈیمانڈ کریں گے تھری فور اور یہ مارکرز تھری فور ٹو ڈبل زیلو اب ہم یہاں سے ایک نمبر آف آرڈرز بھی نکالیں گے کیا نکالیں گے وہ کیا اگر انوال ہم تھری فور ٹو ڈبل زیلو مگو آتے ہیں اور ہر دفعہ تین ہزار مگو آتے ہیں ایو کیوں میں ہر دفعہ آرڈر کتنے کہ جاتا ہے تین ہزار کے تو نمبر آف آرڈرز کتنے ہیں taka آئیے وہ ہزار دی ہے 11 پور ک��uba کسzt دیکھا ہے ٹھیک ٹھیک کوسٹ کھال دیں گے پھر پور لکھتے دیں اگر آپ یہ بھرکنگ ہم نے کر لیا تو ہم ان لیولز کی بیس پہ آپ ایک ایک آپشن کو ویلویٹ کر لیتے ہیں پہلے کون سا ہم ایوریج ڈیمانڈ اگر چودہ سو پچیس کیجی کے اوپر کس کو سیٹ کریں گے کس کو ری آرڈ لیول کو اچھا دو کوس نکالنی ہے پہلے میں سٹاک آؤٹ کی طرف جاتا ہوں کس میں جاتا ہوں سٹاک آؤٹ کو اچھا اگر تم چودہ سو پچیس پہ ری آرڈ لیول رکھو گے سنو تو پہلے والے پورشن میں تو تمہیں کوئی سٹاک آؤٹ نہیں ہوگا کیونکہ ڈیمانڈ پینتیس پرسنٹ چانس ہے کتنی رہے گی ہے ایک ہزار یہاں سے شروع ہو گا پندرہ سو اگر یوز ہو گیا اور تم نے چودہ سو پچیس پہ رکھا ہے تو سٹاک آؤٹ کیسے ہو گا پندرہ سو مائنس چودہ سو پچیس ایسے کتنے یونٹ ہیں دیکھو یہ جو 75 یونٹس ہیں ان کی پروبیلٹی کتنی آنے کے 45 پرسنٹ اور ہمارے سال میں جتنی آرڈر ہیں ہر دفعہ اس طرح ہو سکتا تو اسے ضرب کیسے دینی پڑے گی نمبر آف آرڈر سے ٹھیک ہو گیا جو سٹاک آؤٹ کاؤسٹ آپ نے نکالنی ہوتی ہے وہ سٹاک آؤٹ یونٹس کو اگر وہ پر یونٹ کاؤس نہ آپ کو دے اس نے میرا خل دیکھو نیچے کاؤس دیویا ہے لاؤس آف کنٹریبیشن کتنی دیئے پر کیجی ہے ٹھیک ہو گیا اس نے ٹین پر کیجی کا لاؤس ہوگا آویج سے سٹاک آؤٹ ہوگا تو جو ہم ایک کلو پر کنٹریبیشن کماتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملے گی تو اس سے ضرب دینی ہے اسے کس سے ٹین سے اب یہ پوری ورکنگ یہ بنی ہے پہلی سینریو میں کہ 75 یونٹس کیجی کا سٹاک آؤٹ ہوگا اس کے چانس 45 پرسنٹ ہے اور نمبر آف آرڈر جائیں یہ پوری ایک بریکٹ ہے جس کو بعد میں 10 سے ضرب دیں گا 70 مارٹی پر 45 پرسنٹ انٹو 11.4 اور اب جو آئے گا اسے ٹین سے ضرب دیں کتنی کاؤسٹر دیں 3.8 4.8 پھر 1425 میں ایک اور ہے کہ ڈیمانڈ 2000 ہو جائے کتنی ہو جائے دوزار اور چوہدہ سو پچیس کا فرق کتنی ہو جائے پھر یہ سٹاک آؤٹ ہوں گے پھر اس کی پابیلٹی ہے ٹونٹی پرسنٹ پھر اس میں نمبر آف آرڈر آئیں گے ہر دفعہ ہو سکتا اور ضرب پھر دس سکھائے گے 1.3 1.3 0 یہ فگر بیسے لکھ رہی ہوں کہ 1000 میں بیسے ٹھیک ہے بس یہ دو ہی تھے جی سٹاک آؤٹ کے چانسز اس کو جمع کرلو سٹاک آؤٹ کو کتنے 1.6 9 5 8 اب کن سی کس 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 اسی پہ کلک کرو پھر پتہ لگے گا بفر سٹاک کے دور اگر چودہ سو پچیس پہ ری آرڈر لیول رکھیں گے تو ایک دفعہ بفر سٹاک آ سکتا ہے اگر یوز ایک ہزار ہو تو پھر باقی بچ جائیں گے چودہ سو پچیس مائنس ایک ہزار کتنا ہوتا چار سو پچیس یونٹ بھرکیں گے بفر سٹاک پر یونٹ کتنا دیا گا اس کی کوئی پر کہی جی چار سو پچیس کو پچیس سے ضرور دے وان زیرو سکس ٹو فائل اب ان دونوں کو سکو اڈ کر لیں ہولڈنگ کو بھی اور اس کو بھی سٹاک آٹ کریں ٹوٹل کس کے دور ٹو سیونٹ ٹو سیونٹ نہیں جی اگر ہم چودہ سو پچیس کیجی پہ ری آرڈر لیول رکھیں گے تو ہمیں ہولڈنگ کوسٹ آف بفر سٹاک اور سٹاک آٹ کسٹ ملا کے کتنی پڑے گی ستائیس ہزار پانسو اٹھکترس اب میں بتاتا ہوں وہ کیوں نہیں دیکھتا دیکھو وہ ہولڈنگ کوسٹ کو ڈیریکٹ بتا رہا ہے اینوال ہولڈنگ کوسٹ آف سیلور اس ٹوانٹی فائیف پر کیجی کیا بتا رہا یعنی آپ ہولڈ کریں گے تو ایک کیجی پہ کسٹ کتنی پڑے گی ٹوانٹی فائیف اچھا ہولڈ سیفٹی سٹاک کا جو فارمولا اس چیپٹر میں اس سے پہلے ہے وہ کیا ہے کہ میکسیمم لیول پہ ری آرڈ لیول کا فارمولا اور ایوریج لیول کا فارق وہ آپ کا سیفٹی سٹاک ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس میں کوئی پابیلٹی نہیں ہوتی وہ اوکی آپ جو بچتا ہے وہ آپ میں رکھنا ہوتا ہے وہ کیا کرنا ہوتا ہے لیکن جب آپ سٹاک آٹ پہ جاتے ہیں تو اس کی چانسز اٹیج ضرور ساتھ کرنے ہیں یہ ڈیمانڈ پہ اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کس پہ کرتا ہے تو ڈیمانڈ تو فرکشویٹ ہو رہی ہے کبھی پینتیس پرسنٹ ہے کبھی پورٹی فائیف ہے کبھی ٹوئنٹی پرسنٹ ہے تو پروبیلٹی کا لنک بنتا ہے سٹاک آٹ کے ساتھ کس کا بنتا ہے اور جو سیفٹی سٹاک یا وہ ایک فارمولے سے آ جاتا ہے کہ اتنا رکھیں گے اس کے ساتھ پروبیلٹی کو ٹیچ نہیں کرتا ہے اور ایسے ہی ایک اور بات یاد رکھیں گے number of orders کے وہ ملٹیپلائی سے کہاں کر رہا ہے سٹاک آٹ سے اس کا بھی بفر سٹاک کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے اچھا جی اب چلیں دوسرے پہ کتنا رکھیں گے سکسٹین ہندرڈ کے جی رکھیں گے ری آٹ ری بر یہاں ہم نے کتنا رکھا تھا چودہ سو اچھا کتنا جی سکسٹین ہندرڈ اچھا اس میں بھی پہلے نکالتے ہیں سٹاک کٹ کو نکال دیں صرف یہاں پہ آئے گی دو ہزار جب کنزمشن دو ہزار ہو جائے گے اور ہم نے سورہ سو پہ رکھا ہوئے چار سو یونٹ آئیں گے کتنے آئیں گے چار سو اور وہ آئیں گے چو تھو تھوزنڈ مائنس سولہ سو ایسے ہی کتنے آگے چار سو اس کی پہ بیلٹی کتنے ہیں ٹونٹی پرسنٹ اور نمبر آف آرڈل کتنے تھے ٹونٹی پرسنٹ ٹونٹی پرسنڈ اور کانٹی بیشن پر کیجی کتنے تھے ٹونٹی پرسنڈ پہلی دفہ جب ہزار یوز ہوگا تو بففر سٹوک کتنا بچے گا چھے سو کا اور پر اس کا力 کے بففر کا ٹونٹی پہ ، ٹونٹی پہ بارے کے دانے میں ٹائٹس کے سب جواملوں. پھر ہم سورا سوٹے رکھیں گے عنیود کتنا ہوگا فیفٹین ہندڑڈ کیتنا بچیں گے پھر ٹائٹس کے ساتھ پانسو آنڈہ سو ٹائٹس کے ساتنہوں کے ساتھ پانسو ٹائٹس کے ساتھ پانسو یہ آگی ہولڈنگ کاؤس یہ آگی stock out ان دونوں کو ایٹ کر لیتے ہیں آجا چھبیس چھے سو بیس اور یہ کیا ستائیس پانسو اڈتیس کیا ریکیمنٹ کرو گی کہاں پہ سٹ کریں سکسٹین ہنڈر کیجی پہ ہی ہمیں اپنا ری آرڈر لیول رکھنا چاہئے گئے وہاں پہ دونوں cost جن کو ہم ایٹ کر رہے ہیں stock out cost plus holding cost وفر سٹاک وہ منیمائزڈ آ رہی ہیں کیا رہی ہیں تو ہماری یہ ریکمینڈیشن ہوتی ہے اب ہم نے سپرنگ ٹونٹی ٹونٹی ٹو ریسنٹ ریٹیم میں فورٹی سکس مارکس کے سارے کوششن کیے کوئی کچھ کوششن یہ جیسے آسان تھا اگر یہ ٹوپک پڑا ہو تو یہ تو بالکل مشکل نہیں ہے اور دوسرا لیبر کا بھی اتنا مشکل نہیں تھا ہاں بریک ایون اور ریلیونٹ کاؤسٹنگ میں تھوڑی سی کیر چاہیے تھی تھوڑا سی کوششن کو گھور سے بڑھنا کیا تھا ضروری تھا ایسی ہے اب باقی اگر انیلسز دیکھیں میں نے پیپر میں پہلے بھی کیا یہ چار ہم نے کر لیا آپ کا جو یہ چیپٹر ہوتا نا ویرینس وہ تھارولی کیا آپ کا فارمولا بیسٹ فارمولے آتے ہوں تو وہ کیا کرتا سٹیٹو بھی پوچھ لیتا وہ ان سے اپریٹنگ سٹیٹمنٹ بنوا لیتا ایسی ہے نا مارجن ابزورپشن کے فارمولوں میں تھوڑا سا فریک ہے جیسے فیکس آورہیڈ میں صرف بجٹیڈ فیکس آورہیڈ کا آتا ویرینس کہاں پہ مارجن میں لیکن ابزورپشن میں تین چار فارمولیں ایسی ہیں ابزورپ کا فارمولا بھی ہے پھر اس میں اس کی ایفیشنسی وائز بھی ہے پھر کپیسٹی وائز بھی ہے لیکن وہ سارا کب ہے جب آپ ابزورپشن کاسٹنگ جوز کر رہے ہیں کیا کریں فیکس آورہیڈ ویرینس ہے ویرینس پہ توڑتے ہیں ایفیشنسی اور کپیسٹی میں اور ایک ایک سپنڈیچر ویرینس ہے لیکن مارجن میں صرف کیا ایک سپنڈیچر ہے اور سیلز ویرینس نکالنے تو وہاں ایک فرق ہے سیلز وائلیم ویرینس کے اندر جو فرق آتا ہے یونٹس کا وہ مارجنل میں ضرب کھاتا ہے کنٹریبیشن پر یونٹس ہے اور ابزورپشن میں ضرب کھاتا ہے پروفٹ پر یونٹس ہے ان دو کے علاوہ ویرینس کے فارمولوں میں کوئی فرق نہیں ہے اس کے بعد تھوڑے سے کمپلیکس دو فارمولیں ہیں سیرے مٹیریل میکس ویرینس اور مٹیریل جیلڈ ویرینس وہ کس کو توڑتے ہیں مٹیریل یوزیج ویرینس کو کس کو توڑتے ہیں مٹیریل یوزیج یا مٹیریل اسے کہلیں آہ یوزیج کا ایک اور نام بھی ہوتا کیا تو مٹیریل یوزیج ہی ہوتا ہے بس یوزیج ہی ہوتا ہے مٹیریل یوزیج ویرینس کو توڑیں گے کس میں مٹیریل میکس میں اور مٹیریل جیلڈ میں اچھا اب ان فارمولوں کو سٹیٹ وے پوچھ لے یا اپریٹنگ سٹیٹمنٹ میں پوچھ لے یا ریورس فرق کیا کروڑے ریورس فرق میں کیا کہتا ہے فارمولے کا انصر دے دیتا اور درمیان میں فارمولے کی کوئی ایک ایلیمنٹ کو یا سٹینڈرڈ کاؤس کو یا ایکچول کاؤس کو مٹیوٹی بھی 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 ب use ہوتا وہ fix overhead expenditure ویلیس ہے کونسا اس میں آپ actual fix overhead اور budgeted fix overhead کا فرق لیتے ہیں وہاں standard costing نہیں آتے باقی جتنے بھی فارمولیاں ہر ایک میں standard costing ہے کہ activity actual rate کیا یہاں سے کوئی art number کا پچھے دفعہ پوچھا ہوئے question کل کریں گے لیکن وہ فارمولیاں آتے ہوں تو ہو جاتا کوئی concept نہیں ہے یہ میں grid b پہ آگیا ہوں کیونکہ ہم نے یہ c والی important کر لی جس کو وہ number دے رہا تھا 20 سے 30 کتنے دے رہا تھا اچھا اس 20 سے 30 میں صرف 3 chapter ہیں تینوں میں سے پیشی دفعہ question آیا ایک variance ہے ایک target cost اور ایک process cost ملا کے کہا تو راتہ 20 سے 30 26 number کے قریب کل دیکھا تھا paper آیا وہاں سے target cost بھی بڑا سان ہے process cost طریقے سے پڑی ہو تو وہ بھی مشکل نہیں ہے اور variance کس پہ base کرتا ہے فارمولاں پہ تو باقی پھر جو basic area اس میں indirectly آپ labor کو آج ہم نے پڑھ لیا labor کا chapter تو یہی ہے material کا پہلا chapter کیونکہ ایک فر ون میں five four weighted average up لگاتے ہیں تو وہ تو پوچھتے ہی نہیں ہے اس طرح بھی نہیں پوچھا ہوسنا تو وہ آپ کو آتا ہے یہ evolution کیسے ہوتی ہے labor میں یہ techniques ہیں bonus آگیا ہے کوئی چیزیں آگئیں overhead اس basic area میں کوئی تھوڑی سی نئی چیز اس طرف activity based آئی ہے اور ایک absorption کا ایک پوری philosophy اپنے اور ایک margin absorption کی profit statement بنانا entries کیونکہ اب اب کے بعد مجھے لگتا پی آر سی میں entries آگئیں ہیں آپ نے تو نہیں counting پڑی تو وہاں counting کے اندر دو chapter ڈال دیئے ہیں ایک inventory کا ایک manufacturing account کا تو انہیں وہاں وہ entry ہیں بھی integrated system کی بڑھا دیتے ہیں انہیں سارا کچھ تو اس نے entry سے بھی paper ڈالنا کوئی نہیں ہے پانچ میں chapter بھی ایسے ہی ہے بلین ریبر آئے کے نہ آئے process costing اور target costing اور variance اور ادھر سے activity اور absorption costing والا جو area margin absorption وہ زیادہ important ہے تو وہ اب next days میں ہم کوشش کریں گے کہ اس paper کی question بھی کریں گے اور ان کو دیکھ لیں ایک دفعہ کل ہم process costing دیکھیں گے target costing دیکھیں گے variance میں تو کچھ پڑھنے کی ضرور نہیں وہ تو formula ہے اور formula میں ہم apply کریں گے paper کا question ضرور کریں گے تین question بنتے ہیں جو ان تین chapter سے آئے ہیں چار ہم نے کیے کتنے ہو کے ساتھ اب پیچھے صرف دور آئے گے جو کہ پہلے area میں سے آیا ہے ایک margin absorption profit statement اور ایک overhead absorption اس کے بعد اس نے job batch service entries material valuation سارا ignore کیا ہے وہاں سے کوئی question نہیں آیا اس گناہ ابھی بھی basic area میں grorers کرتا اور اب مجھے لگتا ہے اور بھی کرے گا کیونکہ پہلے تو اس کے لگتا تھا آپ afc سے آئے ہیں اب پی ارسی میں یہ پڑھا دیتا ہوں ساری چیزیں تو وہ repeat میں رکھن نہیں کرے گا وہ basic کا part ہے وہ کس کا part ہے basic تو اگر اسے summarized کریں تو آپ کے 16 chapter نہیں ہیں آپ کے تھوڑی topics ہیں دیکھو آپ جو لوگ سن بھی رہے ہیں کل ہم پھر اس پہ ملیں گے ایک تو چار یہ topics چکی ہیں ہم نے important cvpn relevant costing decision making techniques اور inventory management اور اسی طرح آپ کے تین topic variance process اور time costing اور اس کے بعد آپ overhead absorption rate اس کے دو طریقے activity اور traditional chapter ہی کی ہے کتنے چپٹر ہی ہے انٹریز اور کیا ہے کیا ہے اور job badge service والا اچھا وہ میں ignore کرنا ہوں تو پھر اگر آپ شامل بھی کرنے تو بارا ہاں بکس میں تو سونہ سونہ چپٹر بنے ہوئے ہیں خدا mainly آپ کے topics 9 ہی ہیں کتنے ہیں 9 ان 9 میں بھی target cost کا topic بہت چھوٹا ہے کونسا variance صرف formula یاد کر گیا آپ پھر technical دیکھیں تو یہ چار پڑھنے کے بعد دوسرے ایریے سے ایک process بچتی ہے اور اوڈر سے بچتا ہے overhead absorption تھوڑا سا جس میں سمجھنا پڑتا ہے rate کیسے لگاتے ہیں activity based costing کے اچھا وہ آتا ہو تو margin absorption کی profit statement تو کوئی مشکل نہیں وہ profit and lossی بنانا ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے تو زیادہ غور کرنے والے بھی 6 سے 7 topic ہیں کونسے ہیں یہ چار والے ہیں اور ایک absorption والا ہے rate والا اور ایک activity ملاک ہے اور ایک process costing ہے کیونکہ ان میں سے question آنے ہیں اور یہ تھوڑے سمجھنے پڑتے ہیں process costing میں کبھی وہ loss دے دیتا ہے output پہ کبھی input پہ وہ چیزوں کو change کرتا ایسے ہیں وہ practice سے صدہ ہو جاتا اور کئی دفعہ وہ کہتا ہے during the year loss ہو گیا کبھی closing working progress وہ پچھلے دفعہ loss کا effect لے کے آ جاتا ہے کئی دفعہ لے کے نہیں آتا کبھی آپ input پہ لیتے ہیں یہاں وہ کہانی آپ کو مشکل کرتا دھونے سے لیکن typical process کو accounting بندار وہ equal ہوتا ہے تو اگر papers icap کے مشکل question practice میں کیے ہوں تو پھر وہ بھی مشکل نہیں ہوتا تو process costing آپ میں کی ہوئی اچھے طرح ٹھیک ہے تقریباً وہاں سے question آتا سمجھ دو کہ next area ان چاروں کے بعد اگر میں کہوں دی most important ہے تو process ہے ان چاروں میں سے آنا question اس میں سے بھی آنا تو پانچ باں guess for کیا بنتا process costing ٹھیک ہوگاً اور باقیوں میں کچھ mix جیسے variance target میں سے target کو چھوڑ بھی سکتا ٹھیک ہے اور کئی دفعہ variance کو اگر چھوڑے گا تو target کا question بڑا ڈال دے گا جو target کا چھوٹا ڈالا تھا تو اس نے 16 number پورے کی ہیں یا variance کا بڑا ڈال دے گا تو target چھوڑ دے گا اس طرح ہوگا process اس area میں سے نہیں چھوڑے گا تو پانچ chapter gas work میں پکے چار اس کے اور ایک process کونسا اور مجھے last area میں سے لگتا ہے absorption rate والے chapter کو نہیں چھوڑے گا اس کا مطلب gas work میں ایک چھٹا کیا ملا پہلے area سے absorption ملا اب یہ چھے زیادہ اچھے تیار کرنا ہے باقیوں کو بھی تیار کرنا ان چھے نے اگر 70-80 number ہمارے cover کر دی ہے اور ہم نے یہاں اچھا perform کر دیا تو پیپر ہمارا کیا ہونا انشاءاللہ فاس اللہ کل ملیں گے جی آج کے لئے کافرینے thank you